موسیقی 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 رسالت اچھینا مالا ایسی تلا خبرنا حاضر فی مغفل من محافل اہل الار وضیح جمع میں شیعتنا و مغبینا اللہ و نظلت علیہم و رحمہ و حفظ امال ملاء اکتو بستد فرد لہمی لائیت افر رکو فکر قول علی علیہ السلام معظم واللہ والخزن و فاضر و شیعتنا و رب القعب فقال عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ واللہ سبی بالحق نبی اپس طفال برسالت نجیان مالا ایسی تلا خبرنا حاضر فی مغفل من مغفل اہل الار وفی جمع میں شیعتنا و مغبینا و فی ہم محمد اللہ و فرج اللہ و حمم و لا تا بار مبال اللہ و قشب اللہ و حمم و لا تا قلب و حاجت اللہ و قض اللہ و حاجتنا فقال عبی رسول اللہ و حمم و سعیتنا و قض اللہ و حمم و قض اللہ و حمم و سعیتنا و سعیتنا و سعیتنا و سعیتنا و فی الدنیا و ال آخرہ و رب القعب اللہ و سعیتنا و حمم و حمم جنابی زینبی فرمالائی البقی ارگنیزیشن انٹرنیشنل کی جانب سے سو سالہ مجلس احتجاج میں کائنات عالم کی مقدس پرین ست محفظ سے کسیح کی تلابت ہمارے ہم منتظمی مجلس احتجاج سے جانب سے انتہائی متشکر و مندون حاصل نہیں جس تو پر سہرہ کے غلامی جو حضرات مجلس اعظام احتجاج کیلئے آئے ہیں ان کے خدمت میں یہ چار مصرے نے دیکھی ہے ہماری ہر مجلس ہمارا ہر ماتم ہمارا ہر برسہ احتجاج ہے ہم چودہ سو سال سے مسلسل یہ احتجاج کا ریکارڈ کروارہے ہیں ہر ظلم سے خلاف اور ہر ظالم کے لئے خلاف مگر آج کا یہ احتجاج اپنا ایک مخصوص کی حضرات کا ہے یہ احتجاج ہے اس بیدی کے لئے یہ کہ جو وجہ تخلی کے لئے کائنات کے لئے وجہ تخلیق بنی آج اس کی قابروں میں ہر ہر احتجاج آج آدم اس کے لئے احتجاج کرنے آئے ہیں تو بینار ہوا ہے بیٹھیں گے یا چار مصر سنیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے احتجاج کرتے ہیں ہم چھن پسند نہیں شہن کو سندی نہیں کرتے ہم آتم کے ذریعے سے ہم گریہ کے ذریعے سے ہم آنسوں کے ذریعے سے احتجاج کر رہے ہیں یہ مشرط سنیے گا کہ حاصل نہیں جس کو درے زہراتی غلامی حاصل نہیں جس کو درے زہراتی غلامی ہم اس کو مقدر کا سرگنبر میں ہی کہتے ہی کہتے جو کہ سمجھنا بات آئیے گردن میں ہی لانی گردن ہی لانے کا زمانہ چلا گیا یہ زائم سما یہ زائم باشنا یہ زائم مقدر ما لوگ کماری مقدر کا کبھنا چاہتے ہیں کمار کی گردنوں کو نہیں اپنی سبان کو پھول کے منتاؤ یہ نہ کم پیزار تھے نہ ہم آت پیزار ہیں اور ہم احتجاج کرنے پیتے ہیں ہماری ملگوں میں وہ میں باہی لگوں رہے ہیں ہم سینے پر ہاتھ مار کر دشمن یا موپے اوپے کماچہ مار کر اور احتجاج کر رہے ہیں حاصل نہیں جس کو کس کو ایسا عراض کی غلامی ہم اس کو مقدر کا سکندر میں ہی کہتے ہم اس کو مقدر کا سکندر میں ہی کہتے نعرہ ہماری ہماری دیکھیں میں نے اقتدام بھی کہا کہ ایک نعرہ میں ہمارے کے بعد ضرور لگوں گا تعمیر کرو تعمیر کرو سم ملکے کہیں گے روزہ زہرہ تعمیر کرو ملکے چیز کو زہرہ نے زبان دیئے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے وجود پر اس بی بی کا قرض ہے تمہیں قرض اتارنے کا موقع دیا ہے ملکے جواب دیں گے تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو آخری آخری کا خامت لیکنہ جہاں امارا دیکھو یہ دوستو میرے نو جلالو میرے نوزموں نے بھائیو بھائیو کہ یاد رکھو کہ تمہارے نارے کا جواب جواب اس چار دیواری تک محدود نہیں ہے یہ سمجھ کے نخواب آشنا رہنا کہ کون سونہا ہے ہمارا نارا تمہارا یہ نارا رن کے ایمانوں تک جا رہا ہے جو حرام پڑے ہیں حرام کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں کھانی کا سکتا تھا کھانی سے نمت کھانی بھی برمے نارا آقا ہگین آگ مجلسے سے احتلاج میں میں سوز مرسیہ کے لیے انتہائی آدھ اعمار کے ساتھ خاص گزارے فروغ مرسیہ سیاد کے سوز خواہ مرسیہ خواہ شاگردان اس استاد سبت جعفر شہید کے ٹیم کو کہ وہ آئے اور آج کے اس مجلس میں سوز مرسیہ سیاد فرمائے برمحمد وعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلامت رہے آپ آت رہے آپ لوگ حق عدا کر رہے اور یہ حق ہے اسی طریقے سے مجلس میں بیدار رہے دروت پڑھئے بڑھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ راہا اللہ صلی اللہ محمد 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 ملائک جوان شبیر ایک فاسد دیگی باتے شبیر ایک فاسد دیگی باتے لہا لہا ورکا انہا لہا حبیر ملائک جوان 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 دانتاں سے کتر میں مان دینے تیشنی حد شرافت سے گزرنی مان دینے ہے حسد ہے بقیئے کی شکستات ہے حسد ہے بقیئے کی شکستات تیشنی حد شکستات تیشنی حد شکستات مرین صلی اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ مرین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ اللہ صلی 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 اللہ انہاں مہاراں راز جس پہ پڑتے اب وہ درواز آج لگے گارا انہاں مہاراں راز جس پہ پڑتے اب وہ درواز آج لگے گا انہاں راز جس پہ پڑتے اب وہ درواز آج لگے گا انہاں راز جس پہ پڑتے اب وہ درواز آج لگے گا باپ ہوں سے بیٹی کیا کہتے ہیں ڈاغ دنوں کے کیسے دکھلاتی باپ ہوں سے بیٹی کیا کہتے ہیں جس کے ساکے تلے تھے ہم سارے نیل اس کے تلے چھپائے ہاتھ اٹھتا نیلی ہے پہلوں سے ہاتھ اٹھتا نیلی ہے پہلوں سے آئے مصر کے پہلے اٹھتے ہیں ماں کا بچنا محال دے نانا اب یدیبی کے سر پہ سارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خیالوں سے پہلے ہیں ہاتھ اٹھتے ہیں ہاتھ اٹھتے ہیں ہم متضمین مجلس کی جانب سے انبقی ارگانیزشن کی جانب سے اور ان کی تمام ٹیم کی جانب سے عشر ندی صاحبوں کے تمام محرکین کی جانب سے تاہیم مہتشکر و معلوم ہیں اور جتنے بھی یہاں صلاح سے دار گئے کیونکہ پڑھنے والوں ٹیم پہلیس قبیل ہیں اور مجلس کو اسے مقرار وقت بھی ہونا ہے اور جو زاکرین ہمارے پہلے زاکرین مہتشکر دار گئے وقت یا معیر ہیں ان سے درخواست دیں کہ منتخف اشار اعلام کے پیش کریں اپنا احتجال بھی پتہ کروائیں مجلس کی خاندان زہرہ پر پرمک ترین دروں کی دلاغ میں کم رہے ہیں مطمیسوں آج کی اس مجلس سے احتجال میں تاہیت آئیت رہا کے ساتھ اگلے صلاح سے جناب میر یوسف سے کسو آئیں پر پارکاتی مولا میں حدیعی صلاح پیش کریں جناب میر یوسف بر محمد وعالی محمد صلوات کبھی تعداد میں یہاں مومنی تشریف فرما ہے اور میں دیکھیں اقتلابیں میں نے کہا کہ ہماری ہر مجلس ہمارا ہر نوحہ ہمارا ماتنم ہمارے جلوس اعظام ظالم اور ظلم کے طرح مسلسل احتجاج ہیں مگر آج کی یہ مجلس ایک اپنا مخصوص اندام رہتی ہے تو آج ذرا سا آپ تھوڑا سا ایک اگریس ہو کر بیٹھے ہیں اور باقرہ طور پر یہ لگے کہ ہم آج یعنی کہ بہت زیادہ احتجاجی قیتیت میں ہے اور ہم یہ ان خاموش مسلمانوں کو احتجاج پیش کر رہے کہ جو خاموش تغوشائی بنے ہوئے ہیں تو ملزور کے براندارید ہی کی ترابط فرمائیں تاکہ پتا چلے کہ ہم احتجاج کے لیے جمع کریں مسلمانہ زیادہ میں جو خورتا ہے Intro بسی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نارے رسالات، نارے رسالات، نارے حیدری، حیدری، حیدری محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صدق میں ظاہر محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صدق میں ظاہر محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صدق میں ظاہر محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صدق میں ظاہر محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صدق میں ظاہر محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق میں ظاہر محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صدق میں ظاہر محمد وعالم عمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ترزدگار جنب رزوان زیدی صاحب یہاں تشریر فرما ہے ہم البقی آرگنیزیشن انٹرنیشنل کی جانب سے ان کے انتہائی متشریر کو ممنون ہے کہ یہ آج آنا قیمتی وقت چھوڑ کر ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہے البقی کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اس احتجاج میں پھرپور طریقے ساتھ ہیں لیکن اس احتجاج میں وہی لوگ شامل ہیں جن کا حسب بھی پاک ہے اور نصب بھی پاک ہے یہ ضروری نہیں کہ ان کو خط لکھ کے بلایا جائے ان کا نام اشتہار میں ہو یا ان کو دعوت آبا دیا جائے جو محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا نبو میں بکار رہا ہے ہمیں جانا چاہیے وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں ان نے ایک بہت بڑا نام رضوان زیدی عریب حالی صاحب اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نبو کی شرافت کی بنیاد پر اپنے نصب اور اپنے شجرے کی بنیاد پر آج کا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں میں انتہائی ہوں وہ احلاب کے ساتھ ملتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابِ محسوس زیدی جنابِ رضوان زیدی اور ان کے فرزتگار جنابِ محسوس زیدی اور جنابِ سجاد زیدی سے گوائیں اور بارگاہِ معصومین میں بزریا السلام اپنا احتجاج ریکارڈ کروا ہے بر محمد وعالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اسے نہیں میں نارے نگاتا ہوں بھرپور طریقے سے ناروں کا جواب دیں گے تاکہ وہ جو ایک تحریک ہے وہ جو ایک تحریک ہے وہ پتران رہی چاہیے مجلس میں ہاتھ کھول کے بیٹھئے گا اس لیے کہ احتجاج جو ہے وہ ہاتھ بانتے نہیں کیا جاتا ہاتھوں کو کھول کے کیا جاتا ہے دونوں ہاتھ اٹھان گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آجے آجائے پیچھا چلے جائیں جو جہاں بیٹھا ہے جو جہاں پھڑا ہے وہاں بھیٹھ کر وہاں پھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ احتجاج پوری دنیا میں آج آپ کا چاہ رہا ہے پوری دنیا آپ کے احتجاج کو دے رہی ہے کہ کون کس طریقے سے بطول کی بارگاہ میں ہمیں احتجاج ریمارٹ کر رہا ہے میرا بخ کا امام بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے دادی کے روزے کی تعمیر کے لیے کون کس طریقے سے احتجاج کر رہا ہے ہمارا ایک روپیہ بھی اگر کوئی ہڑک کر لے تو ہم سمید کی بٹی آسمان کو لگا دیتے آج کو اس بی بی کا روزہ مرمات کی ہے تو ہمیں کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر تاریخی ناموں کا چواہ کریں گے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حائداری نارے حائداری تعمیر کرو تعمیر کرو روزہ زہرہ تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنبی رسالت زہدی اور ان کے فردتگار بیسم زہدی اور سجاد زہد عوض اللہ علیہ الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم العامر والعظار منظر مخفا محمد محمد وآخر تعمیر اللہم علیہ عصابت اللہ کی جاہدت الحسین اللہ علیہ السلام وشائع قفائد قابا اللہم علیہ السلام دعنت کرتے ہیں ہر اس لئی میں بھائی جس جس میں تھی میری بیوی سیدہ ظہرہ سلام علیہ حق کے دل کو دکھانے ہر اس ملاؤن پر دعنت جو میری بیویی کی قتل میں شدیت ہوا ہر اس منحوس ملاؤن پر دعنت جو بیویی کی قبر کھانے میں ملاؤن سکھوا ہم تمام اہلی آنے کا چیز سب سے پہلے آپ تمام اہلی آنے کی جانب سے میں ممنونوں کو تشکیت ہوں البقی انٹرنیشنل اوڈنائیزیشن چاہ کے جنگوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے امریکہ سے یہ خدمت کی پرشیدہ بچھایا ہے خاصتاً میرے بھائی اثر میں میں دین لوگو امریکہ سے باقایدہ تشکیت ہوا ہے اس اعتجادت کو آپ کے ساتھ آپ کے لپورٹ کرانے کے لئے ہی ہماری مولانا عزیز ساز احرشید سے محمد عصر ان کی وعدات مقول فرمائے بہترین شکیت بہترین ہماری ازاں کے حقیب ہیں اور بہترین ہماری ازاں کے حقیب ہیں اور دویشن سے ہی تمام ازاں کے لازت کرماتے ہیں میں ان کی طرف سے بھی اور آپ تمام اہباب کی طرف سے لیکنہ جو یہ پریشیدہ پچھانے والے ہیں الباقی انٹرنیشن اور ایوزیشن کے شکر شدار ہوں حسوساً حسوساً ہمارے بھائی اندرکی بھائی ہیں وہ مسلسل دین جانے سے ہمارے حیر شرنہ دی کے ساتھ یہ خدمت سے انجام دے رہے ہیں والا ہم کی بازت کو ہی اپنے بارک میں قبول مرکول تمہارے میرے بھائی عریب حادی اور جتنے احباب یہاں شامل ہیں حسوساً ایدرکی بھی اور بھائی کی بھی جو اس کو کسی دنیا میں دکھا رہا ہے اس حتیجاج کو یہ یقین ہے اس وقتی ضرورت ہے انیس سو چھوٹیس سے اور اب تک تقریباً سو سار ہونے والے ہیں یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہر میں کہتا ہوں صرف شیعہ نے ہر مسلمان پر ہر انسان پر واجب ہے کہ ہم اپنا حتیجاج جو بی بی کے قبر اٹھائے گئے انیس سو چھوٹیس میں اور آج تک وہ قبر بیس گیا ہے ہمارے پر واجب ہے کہ اپنے ماں زہرہ پر ظلم میں کلام پڑھوں گا میرے ملک کے ذات میرے ساتھ ملکے آپ نے اس کلام میں جو ہم نے بی بی یہ قابل روپے دانت کی ہے اس پر آپ نے کے میرے ساتھ دیں گے بس مخضر وقت تین اشار چار اشار فضائل کے اور تین اشار مسائل کی تیشکر کی ازار چھوٹا استاد محترم جنبہ بھوئی جاتیس ساتھ پر بکھوا کلام ہے میں نے ان سے بزارش کی تک کہ بھول بھائی حق زہرہ پر کوئی کلام دکھا جائے انہوں نے یہ کلام مجھے لکھے دیا ہے آپ کی کوشت بہت کرنا افیدار سکھنا ہے افیدار سکھنا ہے افیدار سکھنا ہے حق زہرہ 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 فیصلہ یہ خدا رسول تو ہے حق زہرہ عیادا ہے حق زہرہ حق زہرہ حق زہرہ حق زہرہ ہے کہ کائناک کہاں پھول چونہ ہے وہ پھولے گا انشاءاللہ ہم سا کہ تعمیر چلو تعمیر کرو تعمیر چلو تعمیر چلو تعمیر چلو وہ آپ ہمیں دونوں آنا رجل انشاءاللہ نے حق بطول کا ہے حق بطول کا ہے خیصلہ یہ خدا رسول کا ہے دونوں آدم پر حق بطول کا ہے دیکھیں خدا خود زہر نہیں ہوتا خدا نے پندتا نے پاک کو خلق کیا ہے اپنی نشانے جانے ہیں اپنی مشیت ان کے اندر سرس پکے خدا نے آپ کو اپنا منور کا ذرہ دکھایا ہے اب سمال خیدر کے مصرح کہ جو خدا موسیقی 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 لیکن خدا کی ساری صفات ان کے اندر موجود وہ بیان کروں صفات بیان کروں ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ذکر علی پر زبانیں کٹوا دی ان کٹی زبانوں کا ان بولتی زبانوں پر حق ہے آپ کی تو کوئی پابندی نہیں آپ کی زبان پر آپ کے ہاتھ اٹھانے بھی کوئی پابندی نہیں ہے علی کے ذکر پر جس نے ہاتھ رہا اس کا ہاتھ کار دیا گیا علی کے ذکر پر جس نے زبان چلائی اس کے زبان کار دی گئی آپ کی زبان تعداد ہے ابھی بھی چھوپ رہا ہوں گے آپ کی مرضی بسم اللہ سانمانہ ہمارے بھائی لیر کا زندگی آگئے لیر کا زندگی آگئے لیر آیا سند decades لیر دی خواہ بھائی موسیقی 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 چلے 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 خلی ماں جا چلے وہ کسی سکتے کی تب کار جایا تھا وہ کسی سکتے کی تب کار جایا انہوں کی چیزاں نہیں ہے اس کی معانی حرب 출 AE انہوں کی معانی حرب اس کی معانی حرب اس کی معانی حرب تہیز Fuj, عبور تہیز عرب موسیقی 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 سارے مہمینی ہمیں گے سب بولا سارے مہمینی ہمیں گے سب بولا سارے مہمینی ہمیں گے سب بولا جزاکاللہ جزاکاللہ عالم شہرت محبہ تنس نکار جنادے سید رسوان زیدی اور ان کے فرزن بزان آج کس مجلس احتجاج میں اپنا محبیش کر رہے تھے مولا ان کی تفتحات میں اضافہ فرمائے اور ہم البقی اورگنیشن نیشن کے جانب سے بلخصوص اشار بہدی اور ان کے پنام اور محمدین اور محبتین اور محمدین کے جانب سے انکر بائی متشکر محمدین اور پوچھتا جا ہے کیا بطول کا ہے پوچھتا جا ہے کیا بطول کا ہے سب خدا کا خدا بطول کا ہے بہت افرسور انداز سے پیش کر رہے تھے اور ہمیں بہت کسی کے ساتھ چکے دامانے وقت میں دلکہ رہے تھے کہ میں بھی اچار کروں اور اپنے نظامت کے جہر دہاتے رہوں تقریباً سبھی جانتے ہیں میرا انداز سے دابت بھی انداز نظامت بھی سب کچھ چھوڑتے ہو بس مسلسل کرنا ہو ایک خوبصورت آواز بیانو لہجے کا ایک حسین انتظار ہے ماروح قلمتار بہترین لہجے کے مالک جناب دکٹر رہان آزمی سے شاعر ہوئے گا جناب دکٹر زین آزمی صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں آج کے اس مجلس احتجاج میں اپنا خصوصی کلام پیش کریں جناب دکٹر زین آزمی برمحمد وآل محمد صلوات ترود بھیجی محمد وآل محمد ترود بھیجی محمد وآل محمد بس حضور انتہائی اختصار سے اپنا احتجاج اپنا نکلے چند قطعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک بار ترود بھیجی محمد وآل محمد ترود بھیجی محمد وآل محمد دیکھئے جو کہہ سکا ہے کہ ہم 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 ازاداروں کو پہچان لیں دنیا والے دیکھے ہوگی کون ہے ہم ہم ازاداروں کو پہچان لیں دنیا والے ہم ہن زہرہ کے نمکار بھائیہ والے ہم ہم ازاداروں کو پہچان لیں دنیا والے ہم ہن زہرہ کے نمکار بھائیہ والے اور کھل کے ہم دشمن زہرہ پہ کریں گے لانات دن پرانے ہوئے اب دورِ تغییہ والے دن پر آنے ہوئے چار مصر اور سنو کہ آکے آکے بولے گا یہی غیب سے آنے والا آکے بولے گا یہی غیب سے آنے والا اب بچے گا نہیں زہرہ کا ستانے والا آکے بولے گا یہی غیب سے آنے والا اب بچے گا نہیں زہرہ کا ستانے والا رے کون سے غار میں چھپائے تھا ہے آگے آئے کون سے غار میں چھپائے تھا ہے آگے آئے روزہ مادر شبیر کا دھانے والا روزہ مادر شبیر کا دھانے والا مادر شبیر کا بیچینیوں کے داروں میں دل کو قرار ہے بیچینیوں کے داروں میں دل کو قرار ہے یہ صرف یہ صرف فاطمہ کی دعا کا حساب ہے یہ صرف فاطمہ کی دعا کا حساب ہے اور نہ رہے چھائیتے ہوں میں فضانے یہاں دنیا تو فاطمہ کے قدم کا دماغ دنیا تو فاطمہ کے قدم کا غبار ہے کہ یہ کون اپنی دار ہی سے کرتا ہے یہ کون ساری رات تحجد دار ہے یہ کون ساری رات تحجد دار ہے کہ ہمت اگر ہے دین کے اوٹھے کے دار سن ہمت اگر ہے دین کے اوٹھے کے دار سن دھا دے ہمارے دل میں جو یہاں مزار ہے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب شاعریہ جناب شاعریہ بہت خوبصورت انداز میں اپنا احتجاز کروا رہے تھے ہم ہم البقی ارگنیزیشن انٹرنیشنل اور ان کے تمام محرکین بالخصوص عشر مہدی صاحب کی جانب سے ان کے تہائی متشکر و ممنون ہیں فرشتہ اہتا ہے جو بھی و دیارے جنت میں مصرل سماتھ روائی گئے خوبصورت سلمکار بہترین سخصورت بہترین لہچے کے مالک بہترین ترزدگار آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ مستقبال کیجئے گا کہ فرشتہ رہتا ہے جو بھی و دیارے جنت میں فرشتہ رہتا ہے جو بھی و دیارے جنت میں بطول جاندی کی ازمین تو خوک جان جاتے بائے سمج میں تو بولیئے گا فرشتہ رہتا ہے جو بھی و دیارے جنت میں بطول الفاتھہیں بھی و دیارے احمق کی جان جاتے ہیں عاقہانی میں بھائی ایسے نہیں تھے کہ ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں اور احتجاج ہاتھ بان کے نہیں کیا جاتا ہاتھ اٹھا کے ناروں کے جواب دیں گے مہارا تحمیر مہارا نسان تحمیر کرو تحمیر کرو برمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عزیز ورحمت رحمت کے ساتھ شاعر اہلے پر جنب امیر سجار ساتھ ومن خمیس وہ آئے اور آج کے اس مجلسے سو سو مجلسے احتجاج میں اپنا خصوصی کلام پیش کریں شاعر اہلے پیش کریں برمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے درود و سلام پر انہوں نے اللہ کو تعریف فرمائے باوہ عزیز ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ادھر کر دیں گے اس کو شامل ہو سکیں مولا کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کا کوئی جواز پیش کر سکیں وقت بہت ہو چکا ہے قبل آ چکے ہیں اور دو عزیز ورحمت میں پڑھنا ہے میں بستعمیل حکم میں بیوی کی بارگاہ میں چلی اشار کرتا ہوں اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ بدا رہے ہیں آپ کے اچھی نجامت فرما رہے تھے ہمارے جان بھائی کیا اچھا بٹ رہے تھے اللہ سب کا قبل فرمائے امادہ ہی تو مجھاں جاں بٹ رہے ہیں بدا رہے بھائی آپ سے خاکہ شفا کبوہ یا دراغہ ایک بات تھے خاکہ دوسرے نصر بتائے گا کہ یہ انہیں گے کہا پڑھا خاکِ شفا کہو یا طوا اگر سب بلدے ان بات ہے تو دوسرے مجھے میں مطفیق خاکِ شفا کہو یا طوا خاکِ شفا کہو یا طوا جنت پہو یا طرف بلائے حلی مولا جنت پہو یا طرف بلائے مجھ کو کہو حسین یا اس کو کہو رسول مجھ کو کہو حسین یا اس کو کہو رسول کہتے ہیں خود رسولِ خدا ہے بل کیا کہلے باب 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 ہاتھ کے کیا کہنے ہیں کیا اچھا سن رہے ہیں آپ اللہ علیہ وسلم حبیبی کی بارگاہ میں چلیں چاہتا ہے پر آمن ہو تُو بڑی سخیح فرمان 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 موسیقی موسیقی کیا بات؟ کیا بات؟ ملکے پڑیں گے تو سباک جا جاؤں گا شیر بڑھو بھائی آز بھائی شیر میں پڑھ کے بتا رہاں دیکھ کے آپ نے بتا رہاں سخیر لوبری آپ اگر میل کر پڑھیں گے تو میں شیر بڑھاؤں لوبری سخیر فاتیم لوبری پیچھے بھائی شیر نظر کرنے تو دوسرا 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 نہیں لائے کرتا دوسرا دوسرا علی نہ نوٹیے دوسرا دوسرا علی نہ نوٹیے ایکی بode ہماما 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 ہم یاد کاما کیا بات ہے چید ر合 چلال دنے گے تو روشی ہیو ستیر ہے فاطرہ تو لا علانہ لا علانہ جھومنے لگا لا علانہ جھومنے لگا سچتا جنے لگی گا کیا کہا میگین فاطمہ آپ کی باری تُو بڑی 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 با تُو بڑی سکی عربات کروڑا جتنی جن جانا جانا ہے اُترا بلند کہیں گا تُو بڑی بڑی ہے باتماں تُو بڑی سخیر ہے جہاں سخیر ہے باتماں بلکل نیا شیئر یہ کربالہ میں مولانا نے عطا کیا تھا آپ نے بس سے کہا تھا اس میں عبال فعزت کا آپ نے کوئی شیئر جیتے ہیں یہ آپ ساتھ تھے وہ شیئر میں جاتا ہوں نے ناوزہ رہے کے باتے 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 باتا تُو بڑی بڑی سخیر ہے باتماں تو غازی غازی آلِ سیدہ میں ہے غازی غازی آلِ سیدہ میں ہے پہ تاب رہ چکی دفاقِ مفاقِ 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 بیٹا چپی دفاقِ مفاقِ 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 مفاق ling بیٹا کے چپوچھا سخیر فاہتنا سخیر فاہتنا سخیر فاہتنا اس میں ایک لفظ بطلوں کا پہنچ گئے تو یہیں پہنچ گئے ان سے کہی ہے یہ پہنچ گئے سخیر فاہتنا تو جائے گا جائے گا جناب کیسے جائے گا جائے گا ارے جائے گی جائے گی اب پہنچو گے تو جائے گی جناب کیسے وہ سخت ہی کھڑی گا فاہتنا کھڑی گا فاہتنا تو بڑی 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 سخیر فاہتنا تو بولا رب بولا رب نبی پر نماز بولا رب بولا رب بولا رب بولا رب بولا رب سبحان اللہ سبحان اللہ شائرِ اہلِ بھائی خوش لہن شاہِ جنابِ میر سجاد آج کی سو سالہ مجلسِ احتجاج میں البقی آرگنیزیشن انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر اپنا احتجاج میں کروا رہے تھے یہ بھی ماشاءاللہ سے اسی آرگنیزیشن کا ایک حصہ ہے اور ان کی بات ماشاءاللہ سے اس تنظیم کے ساتھ اور اس پار جمعید سے مصنصر ہے قانا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما جاعت فاطمتو فقاما رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائناتِ عالم کی واحد بھی بھی ہے کہ جس کی آمد پر عالمین کی رحمت بڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں آئیے میں ایک اور خوصورت کنمکار بہترین شائر شائر امام زمان جناب امیر حسین صدر تکلق صاحب سے ملتمس ہوئے کہ آج کی سو سالہ مجلس سے احتجاج میں اپنا خصوصی کلام پیش کرمائے شائر امام زمان جناب امیر حسین صدر تکلق نعر تکبیر نعر رسالہ نعر حیدری سب ملتے میرے نعرے کا جواب دیں گے میں نعرہ لگا ہوں تعمیر کرو تعمیر کرو جسے ہمارا پوری عالمی طاقتوں کے لکھتی جنمند میں ہے ہمارا احتجاج ہے سب ملتے نعرے کا جواب دیں گے یہ آپ کا احتجاج ان چار دیواری تر محدود نہیں ہے پوری دنیا آج آپ کے اس احتجاج کو دیکھ نہیں ہے سب ملتے نعرے کا جواب دیں گے تعمیر کرو تعمیر کرو حد اٹھا کے ایسے نہیں آخری آدمی کا تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو شاہر احمد سلام امیر بسمی حیدر تقلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام عزداروں کی جانب سے اپنے شہر میں بسنے والے سننی شیعہ برادران کی جانب سے البقی انٹرنیشنل فانڈیشن کا انتہائی ہے انہوں نے متشکر کہ انہوں نے گزشتہ دو برس سے اس مجالی سیازہ کا نقاد اس شہر میں کیا ہے میں آپ تمام عزداروں کی جانب سے انہوں کا انتہائی ممنون اور متشکر ہوں اور دعا ہے کہ جس مقصد جس احتجاج کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں مالک ہمیں اپنی زندگی میں وہ ہمارے معصومین کے روزے کو تعمیر دیکھتا ہوا امام نصیر فرمائے ایک مرتبہ اور اس قبولیت کے لیے ہر آدمی سے انتماع سے ظہور صاحب زمانہ کے تاجین کے لیے ان روزوں کی تعمیر کے لیے پرخلوص صلوات پر دیجئے محمد اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ عنہ محمد اللہ عنہ محمد اللہ عنہ محمد میں آپ ازار کی جانب سے اور اس ادارے کی جانب سے جو مجلس منقب کر رہا ہے شاہر اعلی ارمان جنابی شوکر بزار شوکر صاحب کا انتہائی سمیم قلب سے ممنون متشکر آپ بہت دیر سے منتظر ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بس چار مصرے صاحب زمان کی بارگاہ میں اور چار مصرے شہدادی کی بارگاہ میں ارز کر کے اور آپ کو سلام کر کے اگلے شاہر انشاءاللہ اگر تم نے کیمرہ سیٹ سر لیے تو جلدی بیٹھ گئے بڑی نوازی ایدری جندہ بڑی نوازی بس چار مصرے جلدی سے آپ کے توسل سے لے پیغام عالم اسلام کے نام رضاِ رب کے لیے احتمام کر پہلے رضاِ رب کے لیے احتمام کر پہلے امامِ اصل اور راضی وہ کام کر پہلے امامِ اصل اور راضی وہ کام کر پہلے چلا ہے جانبِ مسجد نبی کی سنت ہے امام بانے پہ رکھ کر سلام کر پہلے بس چار مصرے جلدی سے امام بانے پہ رکھ کر سلام کر پہلے اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں اسی لیے اسے مصرے میں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلاہ ہی نہیں غدیرِ خم کی مقصر سے مانگتا ہے سندر تجھے پتا نہیں گونہ تو بولتا ہے غدیرِ خم کی مقصر سے مانگتا ہے سندر تجھے پتا نہیں گونہ تو بولتا ہی نہیں زمانہ آگ پہ ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا سو سالہ مجلس احساج البقی ارگنیزم انٹرکیشنل جانب کی جانب سے شائرِ باب زمان امیر حسین حیدر تگلق اپنا خصوصی کلاب پیش کر رہے تھے اور بغیر کسی تفہید کے میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ ملتمس ہوں استاد شعورا شائرِ حیدر بیت جنابِ گوھر جارچلی ساب سے کبھو آئیں اور آج کی اس مجلس احتجاج میں اپنا خصوصی کلاب پیش کریں استاد شعورا شائرِ حیدر بیت جنابِ گوھر جارچلی بل محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل محمد وعالی محمد بل محمد وعالی محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم 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 ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی تبراہ کیا اور اس پہ مجھے فخر ہوئی اور آج کا جن خاص سو سے تفردت ہمیں جو کسی نے بھی نہیں کیا آج تفردت ہمیں چاہیے تو بھردت مجھے 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 بھی تفردت کی وجہ سے بھی ہے تمہیں پیش کرتے ہیں کہ اے شیخ تیری نسل ہو اس دنیا سے خوادت اے شیخ تیری نسل ہو اس دنیا سے خوادت کہ تُو نے سجادہ آلِ محمد سے بغاوت تاریخ سناتی ہے تیرے ظلم کے قصے سے تاریخ سناتی ہے تیرے ظلم کے قصے سے سو سالہ تیرے ظلم پر سو بار ہونا اے شیخ تیری نسل ہو اس دنیا سے خوادت کہ تُو نے سجادہ آلِ محمد سے بغاوت تاریخ سناتی ہے تیرے ظلم کے قصے سے سو سالہ تیرے ظلم میں سو بار ہونا اچھا بھی تو تاریخ گھنٹی واری کی نانک 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 عظمت پہ جس کی عالمِ قانون نانک نسار بخشی ہے جس نے گلشنِ اسلام کو بہار بخشی ہے جس نے گلشنِ اسلام کو بہار روزے کو اس کے توڑ دیا ظالمین پہ بخت بخت بچ شیاروں پہ لانا تو دے شما آرہ 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 آ سودان نوک کا ہے اس کو متدھا کرو اور صاحب اچھے سمت ہمانے کہ منعہ میں حاجیوں شیطان جب نظر آئے ہیں خدا کا حکم ہے تینوں کو سمسار کرتے ہیں آرہو 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 بے شماں منعہ میں حاجیوں شیطان جب نظر آئے ہیں خدا کا حکم ہے تینوں کو سمسار کرو خدا کا حکم ہے تینوں کو سمسار کرو آخری شیطان ماتوانی کہ جنہوں میں فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا جنہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا انہیں شمار کرو ان پہ بے شمار از اینہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا خدا انہوں سے ہی تکالو آج لاتا فرمائے انشاءاللہ ایک مجلس احزار برسی وحفت رزاروی ساتھ مئی دوہزار تیس برسی اتوار بعد از مقربین امان بارگاہ چاردہ معصومین انچولین تمام مؤمنین سے شرکت کی درخواست ہے اور اگر میں ملتنس سوالبطی انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے ترجمان جناب اشر محبی صاحب سے کہ وہ تجریف لائے اضحاب تشکر کے لیے آنے والے تمام مؤمنین کے لیے یہ ہمارے اشر محبی صاحب مسلسل اس مجالی سے اضحاب کے حوالے سے جو ان کی قابشے ہیں وہ اظہر میں شمس ہیں مسلسل پارٹن سے رات دن جا کر کس طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں اور یہ مولیق کے لیے اور ان کے لیے ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ یہ اس احسجاجی مجلس میں جو ان کی محنت ہے وہ ساتھ نظر آئے ہیں ہمارے تشکر کے لیے تشریف لائے ہیں جناب اشر محبی صاحب میں اس شہر کراچی میں کسی اور حیثیت سے نہیں آیا سوائز کے کہ میں آپ عزدارہ نے جناب سیدہ کے جوتیوں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر ڈال سکوں البقی ارگنیزیشن انٹرنیشنل کوئی ادارہ نہیں ہے اس کا کسی بھی تنظیم یا مکتب ہے فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو شروع ہوئی تھی اور اس کا اختتام جب تک نہیں ہوگا جب تک بقیہ کی تعمیر نہیں ہوگی اور آج سو برس اس کل تدن آٹھ شوال اسلامی تاریخ کے حوالے سے سو برس مکمل ہو رہے ہیں میری بس ایک گزارش ہے کہ کل جو جہاں جس جگہ موجود ہو کم سے کم کم سے کم اگر گھر میں بھی بیٹھا ہے نہ تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بی بی سیدہ کو حاضر اور ناظر جان کے یہ ضرور کہے کہ بقیہ کی تعمیر تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ بقیہ آرگنیزیشن انٹرنیشنل الحمدللہ یونائٹڈ نیشنز کے آفس تک ہم لوگ پہنچے ہیں اس وقت بھی واشنٹن ڈی سی میں سعودی عرب کے ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ جاری ہے اور اب سو برس مکمل ہونے پہ یقین کیجئے سو شہروں میں لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن شہر کراچی کو وہ اس وقت اہمیت حاصل ہے کہ جو مرکزی پروگرام ہے وہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں میں الوقی کی انتظامیہ کی جانب سے خاص طور پر کراچی میں جو پورے والنٹیئرز کی ایک ٹیم ہے زکی بھائی جو تمام ہمارے ٹیم کے مہمبران ہیں میں سب کا نام لوں گا تو شاید بہت وقت ہو جائے گا لیکن ان سب کی جانب سے سب سے پہلے میں دست بستہ میں بہت ہاتھ جوڑ کے شکریہ آدھ کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام پڑھنے والوں کا اور بالخصوص وہ جو یہاں بیٹھے ہیں اس وقت مومنین نجانے حیدر آباد شہداد پور اور نہ معلوم کہاں کہاں سے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں اور بالخصوص اپنے برادر بزرگ جناب شاکت رہا شاکت صاحب تھا دوپہر کو اتنی مصروفیت دوپہر کو مجلس پڑھی رہیم گیار خان اور اس شدید موسم کی شدت کے باوجود رسک لے کے بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جہاز میں اس سفر کو کرنا شاید کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی لیکن شاکت بھائی میں بینتیا شکر گزار ہوں آپ کا تکلم صاحب اور خاص طور پر سجاد بھائی اور رزوان زہدی زین اور جناب گوھر جہازی صاحب اتنی طبیعت کے خرابی کے باوجود ہمارے درمیان موجود ہیں یہ یقیناً میرے لیے نہیں کسی بقی کی اورگنیزیشن کے لیے نہیں یہ اس مقصد کے لیے یہاں موجود ہیں کہ یہ تحریک چلے گی اس وقت تک جب تک بقی تعمیر نہیں ہوگا تعمیر کرو تعمیر کرو جناب اشب بھائی اب نے خیالات کے اعزار فرمارے تھے مقام پرگ یہی ہے کہ بھول نازیز مقام پرگ یہی ہے کہ بھول نازیز وہ خوش نصیص ہے جس سے بھول نازیز مقام پرگ یہی ہے کہ بھول نازیز مقام پرگ یہی ہے کہ بھول نازیز مقام پرگ یہاں مقام پرگ یہی ہے کہ بھول نازیز احتجار سو سالہ مجلس احتجاج میں البقری آرگنیزیشن انپرنیشنل کے جانب سے عشر ویچی صاحب کے جانب سے برخواست نوائر ہو سلطان شورہ خطیب احلی بیت شاہر احلی بیت جناب شوکت احلی بیت صاحب سے دنے آئے اور آج کی سو سالہ مجلس احتجاج میں اپنا خصوص احتجاج فرمائے میرے مہنوں کا خوات ہوگا میرے آخری آخری تعلیت ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ مجلس احتجاج ہے میں ایسے نہیں ہائیت کے سارے آدمی بیتے ہیں احتجاج کے لیے آئے میں نے بہتایا کہ یہ احتجاج آج چار دیوانی تک میں ہوئی ہے میں نے بہتایا کہ یہ احتجاج آج یہ جو چاہتا ہے 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 جناب اشکر درور پردے ملکے ملکے ملکہ بسم اللہ پر رحمان الرحیم و بہین حسنی صلی اللہ علیہ محمد و آلہ تیویم تاہیم مصمون من تخاہیم المنتجبی و لان اللہ علیہ آزائیم من جو میلے دعوت تھے ایلہ یوم دیتی رب شرح صدری و یسلی آمبری و ایلہ یوم دیتی و ایلہ یوم دیتی رب شرح صدری و یا لہیم و ایلہ یوم دیتی رب شرح صدری و یا لہیم رب شرح صدری و یا لہیم و ایلہ یوم دیتی و ایلہ یوم دیتی و ایلہ یوم دیتی و ایلہ یوم دیتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کروں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ منا نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دستلام جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت قیامت آباد ہے البقی ایڈنیزیشن انٹرنیشنل کے زیر اطلاع صرف کراچی نہیں صرف ساہور نہیں پوری دنیا کے کم سے کم سو شہروں میں ایک ہی وقت میں یہ مجلس ہو رہی ہے یہ عزداری ہو رہی ہے یہ تجاج ہو رہا ہے یہ ماتمداری ہو رہی ہے کائنات کو سمجھایا جا رہا ہے وہ طور جگہ جگہ ہے کائنات کو یہ پیغان تقسیم سیا جا رہا ہے کہ بنتہ رسول اللہ ہر جگہ جا رہا ہے محمد کی بیٹی زمینوں کی محتاج نہیں ہے آسمان ہو جاتا وہ دل جسمیں کمرے میں دولا بنتہ اچھا بچھے 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 عزددار ہو جاتا ہے وہ بندہ جو اس درازے پر جھو پہ جھو پہ جاتا ہے ڈھیر سارا شکر شکردار ہوں البکی یارگرانیشن کے تمام دوستوں کا سپیشلی اپنے عزددار بھائی اشارماتی صاحب کا جنہوں نے آپ کی زیارت کا موقعات آتا کیا بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ اشار پوری دنیا میں پوری دنیا کا محضبان ہوتا ہے اللہ نظرِ بچ سے بچائے اللہ اور عزتِ عطا فرمائے پوری دنیا سے جتنے ذاکرین بھی دیارے غیرے میں جاتے ہیں مولانا یاشر بھائی بھائی کو یہ ذکر بکشی ہے کہ وہ ان کی محضبانی میں شرحہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موتبر نام مجھ سے پہلے تقسیز کے ساتھ میری دونوں آنکھیں تکلم ہوئے اور سب جاتے ہیں مولانا یاشر بچ سے محفظ فرمائے اور پروردگار بھائے دنیا کی ہر مشکل سے محفظ فرمائے ذکر بھائی سنے کے آخری محتمی تک عزیز محترم جناب ساتھ سنے کے جاوید بھائی تک ایک 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 عزادار ذکر بھائی اللہ کی آباب سمیت جو اس کاروان کا حصہ ہے شہزادی سب کی محفظ فرمائے میں منت پر رہوں جو بندے بولتو آمین کا نام اللہ عزادار ہروں کی بیٹیوں کے نسی بچے عزادار ہروں میں جو بچے بے اولاد گئے تھے ان کی جھوڑی اشواش وقت سمیت ہر ماتنے کی بہتا ہوتا ہوتا ہے اس بچے کے لئے میں کسی نے سواقع کہا ہے مالک اس کی جھوڑی آباد فرمائے حسن بیٹا سکر بھائی عباد شاہ جی آصف زیدی جو جو میرے لیے آقاماتوں کے رکھتائے شبر بھائی مولا سب کو عزت لیتا فرمائے مالک سید عمیر شاہ صاحب کو ڈیوی سے بڑے لادنے بھائیے میرے مالک ان کی جھوڑی آباد فرمائے حیدر آباد سے سکر سے کو ڈی جی سے خیر فر سے حسن بادشاہ کے زدادار میرے سید میں تحشیف فرمائے ہیں کس کس کا نام ہوں گا میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند رہے ہیں سخی حسن سکر کے ہاتھ میں تواستہ کا ان میں سے تو ایک خیال ہوا پسندہ ہے میرے بھائی کے عظامت میرے بھائی کے انصورت کو فتنگو میرے بھائی کا چنے ہوئے اشار کو چنے ہوئے لہجے میں پڑھنے کا یہ سلیقہ کا صبح حسن سلامت ہے اشار بھائی جیو آپ نے مجھے یہ حضرت بکشی کہ میں بھی آپ کے اس خیالان میں شریف ہو گیا یاویچ شاہ نے اور شاہ کے پاہی نے لاد سے کہا مجھے رحمی آرخان کیا میں جہاں بھی ہوتا مجھے ذریعہ حاضر میں تھا بھائی سے لے کے بھائی مذر سے لے کے موشد کاشف شاہدی سے اور مہاں سے آخری ماتمی تک میں منت کرنا ہوں جو بولتا ہے امین کہنا میں اللہ اس ذکر کی عزت کا ست قائدہ آمین سارے کے لئے گاہ جاتا کہ مری اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ تھا اس وارث کو بھیجے جسے صحیح کا ہے یہ کبھرانی اس وارث کو بھیجے اس وارث کو بھیجے اس منتقین کے بھیجے اس خلطانِ نظر کو بھیجے جو جانتا ہے کہ یہ قبر پر کس ٹکت تو اس سے مرگی جا جاتی ہے مری اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ کا اس وقت پوری گنیا میں علماء ذاکری سادات ماتمیان عزداران شعرات ہر کوئی اپنے رنگ میں اپنے اپنے مزاج سے اپنے اپنی طبیعت سے اپنے اپنے جملان سے اس یہ سجادہ شریک ہے میرے مالک یہ سجادہ تب تک یقیناً رہے گا جتک یہ فرشی جنت تاہمد نہیں میرے مالک مہربانی فرشی جنت کی بات پشکلیا میرے مالک ہم گنے گاروں کی نوکری قبول فرما درود پردو میرے میں بلندہ ہے اجازت اجازت ہے ارائیل بھائی اجازت ہوتو ساکر بیو حکم ہمارا برو جیو میرے بچوں سدہ سلامت رہو دہو آپ آدھ رہو تھوڑی سیک مشکل ہے آج کی اس مہینس میں آج کی مہینس میری باقی ساری مجالس کے مزاج سے تھوڑا ہٹھ کے ہو سکتا ہے آج کی مہینس میں دعات کے بغیر بھی پڑھ جاؤں اکثر نہیں آپ سے دیمان ہوتی ہے کہ آپ بولیں تو نہ پڑھوں آج یہ دیمان بھی نہیں آج میرے تقاضی ہے کہ آپ سونے تو نہ پڑھیں اصغر حسین صاحب آپ جیئے مرتضی بچے جیئے میرے اللہ اللہ رضی بھائی کو اللہ عمران کو زاہد سب کو عزت ہتا فرمائے حسن میاں میں نے کہا آج کی میری عباد شاہ جی دیمانڈ یہ ہے سفدر بھائی آپ بولیں تو میں پڑھوں یہ آلویس قائم ہے آج میں کہہ رہا ہوں آپ سونے تو میں پڑھیں پڑھیں مجلس مشکل حیل ہے موضوع مشکل ہے شبر بھائی مانمان دھیر سارا مشکل حیل ہے اور بھائی جاگر وہ لوگ جو وابستہ ہیں کلم کبھیلے سے وہ جانتے ہیں وہ ضرور بور کریں گے بھائی کہ میں کس کس انگل سے گزر رہا ہوں کم سے کم آٹھ اکڑ رکبے پر محیط ہے جنت البقی نامی زمین جنت میں نے آپ سے بزارش کی ہے میری زندگی کے بیانے سال ہو رہے پڑھتے پڑھتے میں نے اشار کبھی آپ سے تقاضی کیا ہی نہیں ہے کہ مجھے سنو آج میں تقاضی یہ ہے کہ مجھے سنو بھائی آئی آپ خود بولو یہ میرا بات ہاں بیٹا شاہ باش مجلس کا حصہ نہ کرو میرے لاغ نراض نہ ہو برا بھی نہ ماننے ہاں ہاں تم جوان نہ مجلس کا سلام علامہ تھوڑی مدد چاہیے آجائے ہاں ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہے تو آپ سے یہ آنے کا زبر کی قیمت دو مجھے میں تمہیں دوں تو مجھے دو ہاں رائی چھکنا نہیں بولنا ہے میرے ساتھ کم سے کم آٹھ ایکڑ رکبے پر محیط ہے جنت البقی کا یہ زمینی جنت جنت البقی کی یہ فرشی جنت چاروں طرف ساڑھے چار خود کی فصیل ہے سمجھ آریم ملو اس قبرستان کے چاروں طرف ساڑھے چار خود کی فصیل ہے جس کا ایک ہی دروازہ اور اس دروازے کے باہر شورتیں کھڑے ہوتے ہیں اس دروازے کے باہر شورتہ کھڑا ہوتا ہے جسے آپ شپاہی کہتے ہیں سمجھ آریم میری بات جو اندر نہیں جانے جاتے تھے اندر نہیں جانے جاتے تھے باہر سے کوئی زوار اندر جا سکے یا نہ جا سکے اندر سے ملو باہر آتا تھا میں نے پہلے کہا ساڑھے اتقاضہ نہیں یہ آپ کی میربانی ہے پھائی جا آپ نے ہاتھ پھائیا مجھے بھائی جو دو جو تیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ سوڑا سب میربانی کرنا شاہ شاہ میر آدی ہو گیا تمہاروں نہیں بتا میر آدی ہو گیا میر آدی ہو گیا جوید شاہ شاہ اس کی منت کر یار اسے خون لے لے اسے بند کر دے تیری بڑی میربانی بیٹا تو مجھے باہر بیٹھ کے سنا کر یا خون میرے ہوتے ہوئے نہ سنا ناراض نہیں منا بیٹا سلامت رہو صدا آباد خاکی اندر نہ بھی جا سکے تمہاری باہر آگاد کتنا اچھا لے گا مجھے میں بتائی نہیں سکتا اتنے مشکل جملے کی اس دات میں بتائی ازرین ایک کھانا بکا ہاں درہ تھوڑی سکت ایسے بزار کہانا کرنا تھوڑی سی لے ایسے بس بس برا مطمئنیے گا اور سچ مجھنید آئی تو اندر درگا چلے جائیں سو جائیں ہاں یہاں سانس لینا اللہ کے اس جہان میں قائم جس کی ریایہ کا سانس لینا بھی شابہ 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 کہیں کیمت بھی شابہ ہاتھ کھولا کرو شابہ آج محل 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 دیا کرو بی بی عزت امر اللہ اللہ عمیر شاہ کیا ہم اصغر بھائی آپ سلامت رہے اکیلہ نا نا میری جان پلیز آپ کی بڑی بیرمانی آپ کا بہت شکریہ مجھے سننا ہے میں نے پہلے آپ اکیلہ باچکہ ہے میرا آخری سلطان جس کی جائے کا اتنا سواب ہے سونا سواب جگنا سواب ہے سانس لینا سواب اس لیے کہ اس کی ریایہ کوئی شرف حاصل ہے کہ تم غیب تیم مان لائے سلمان نے علی مانا ضرور ہے لیکن علی کے قدموں بیٹ 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 جی عباد شاہ چیمو حاصل جی حسین میرے بچو چو حال نبی چلو جس لی بینا نبی آتا شو ریمون بی 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 بلو علی مانا ضرور ہے سلمان لیکن علی کے قدموں بیٹ ہم نے کوئی علی نہیں دیکھا اور ہر علی مان آئے 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 جی سر جی سلام ہے آپ کو دیو میرا اللہ صدا آباد رہو شاہ باش باش بشمال اللہ بشمال ہم نے کوئی علی نہیں دیکھا اور ہر علی مان آئے ہزار وں ظائرہ ان دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں بسم اللہ جی وہ مرش ہزار ظائرہ ان دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو اندر نہیں آنے جاتا اور پھر جب وہ تکھی ہو کہ ہوتے ہیں پھر خاقی نوری بہر آیا کیا کینٹی جملت ہو آیا کون افیل کی نظر کر دیا کاش تو بچے فون نہیں سمجھ نہ آتے پھر نہیں کیا خوش سمجھ آمین 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 اندر نہ جا پائیں تو نوری بہر آ جاتا دھیروں کبر ہیں کبر ستان میں لیکن آپ دنیا کا پہلا کبر ستان ہے جس میں دھیروں کبر ہیں لیکن جانے والوں کو کبر ستان میں جانے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہے یہ خبر نہیں ہے کہ کون سی کبر کس کی ہے کوئی پھول والا نہیں کوئی پانی والا نہیں کوئی خوشبو والا نہیں کوئی شمع روشن کرنے والا نہیں کوئی چراب جلانے والا نہیں کوئی پانی پھلانے والا نہیں جنیا کا پہلا کبر ستان ہے جہاں کوئی مشکیز والا نہیں جہاں کوئی مشکیز والا نہیں کوئی پھول والا نہیں کوئی چراب جلانے والا نہیں کوئی شمع میں روشن کرنے والا نہیں خاندان رسالت کے دو تہائی افراد مدفن ہے اس قبرستان میں میں کہہ رہا ہوں خاندانِ رسالت کے دو تہائی افراد مدفن ہے امیر شاہ اس قبرستان میں شہدہ اسلام کی آخری آرام گائے ہیں اسی قبرستان میں انگنت نقابین دین کی قبریں ہیں اسی قبرستان میں اور احانت شکار ہیں توہینہ میں سلوک کیا جاتا ہے صرف قبروں سے نہیں وہاں جانے والوں سے بھی ظاہرین کو بھی دروازے بروگ کیا جاتا ہے ہاتھ اٹھانے والوں کو دعا مانگنے والوں کو بھی برے برے سلوک سے نواز آ جاتا ہے برا تو ہی لگ رہا میں کچھ حقائق آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جی جی دورے لے کے کھڑے 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 سلامت رہا سدہ آباد رہا سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفظ ہے چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے آج سوال تیرہ سو چوالی سجری آج سوال تیرہ سو چوالی سجری آج سات سوال ہے چودہ سو چوالی سجری پورے سو سال ہو گئے گئے اس واقعے کو پوری دنیا میں شیعہ علمان نے شیعہ ذاکرین نے شیعہ ذاداروں نے شیعہ صادات عزام نے شیعہ ماتمیان نے احتجاج کا احتمام کیا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ صرف شیعہ کیوں نہیں بیٹھے لے تھک گئے لے میرا سوال یہ ہے کہ صرف شیعہ کیوں گھر تو رسول کا ہے جن کی کبریں گرائی نہیں ہیں وہ رسول کی علاقات ہے وہ رسول سے صحابہ ہے وہ رسول سے علاقات ہے آہ میں عالم اسلام کو تعاوات دے رہا ہوں جو نبی نبی بیویوں کو مانتا ہے وہ بیویوں کے لیے سجار جانے ہیں جو صحابہ کو مانتا ہے وہ صحابہ کے لیے سجار جانے دو اہلے پیٹ آہ دنیا میں حراہ ہے شایعہ کو جاؤ کل میری عدین کے عادے کی طرف سے کراچی میں مدد حد جاتے ہیں آہ میں امت مسلمہ کو نابت دے صرف کراچی میں شیعوں کو نہیں سیدوں کو نہیں ماتمیوں کو نہیں علماہ کو نہیں قداداروں کو نہیں پوری ملت اسلامیہ کو دعوت دے رہا ہوں کیا ہو اور اس اعتجاج میں شریف ہو جاؤ کوئی نہیں مندہ اٹھتے گیا سکتا ہے شوکر صاحب ہم کیوں اعتجاج کریں میں وجہ وجہ رہا ہوں کہ اس قبرستان میں کس کس کی قبر تھی میں قبریں گننا ہوں پھر آپ پہ چھوڑا ہوں آپ کا دل کریں تو آپ اعتجاج کیے گا دل نہ کریں تو رہنے دیئے گا اس قبرستان میں جنت البقی کے اس قبرستان میں سب سے محتبر قبر سب سے محترم قبر اس کی ہے جسے باپ کھڑے ہو کے ملتا تھا جن سے مطلب رکھو رکھتا ہوں احسان کروں جنت البقی کے اس قبرستان میں میں پہلوں گا رہا ہوں تمہارے ملاد کا خضائل بھی پڑھو یہ میری ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے میں اپنی قوم کو بتاؤں تو سنگھو کہ بات ہے کیا جھگڑا ہے کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے کیا جنت البقی کے اس قبرستان میں تمہارے نبی کی بیٹی کی قبر ہے اسی قبرستان میں حضرت ابراہیم بن محمد کی قبر ہے اسے منحدم کیا گیا اسی قبرستان میں حضرت امام حسن مشتبہ جو تمہارے رسول کا ذو نمازہ ہے جسے محمد نے کائنات کا پہلا پچہ ہے جسے سید کیا کے بلایا ہے آپ جیئے آپ سلامت رہے اشر کو مولا عزت دے آپ کی ارکنائزیشن کو مولا عزت دے آپ نے کمال کر دیا اتنا مشکل موجودوں پر کون بولتا ہے اور یہ میری دیالیس سال کے ذاکر میں تیسری چوتھی محفل اس طرح کی ہو رہی ہے کہ داد بھی ہو رہی ہے آنسو بھی ہو رہی ہے ایک ہی وقت میں دونوں قیفیتیں ہیں یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے بابا جی یہ مسلسل آنسو آپ کی آنکھ سے نکل دیں مذر جیو میرا بچہ تم لوگوں کے کل کے اتجاج کو بھی کائنات کی مالکین قبول فرمائے جیو سلامت رہو صدا آباد رہو جنت البقی کے اسی قبرستان میں اٹھائیس سفر پچاس ہی جی کو اس شہدادے کو دفن کیا گیا جیسے محمد نے اپنے بدن پر چلنا صرف آیا سلام ہے آپ کو اتجاج کرنا چاہیے یہ نہیں ہے میں آپ پہ چھوڑوں جنت البقی کے اسی قبرستان میں پچیس محرم پچاندوے ہجری کو اس بادشاہ کی قبر بنائی گئی گئی جسے سید و ساجد لے گئے جنت البقی کے اسی قبرستان میں بی بی ازت دے میں یہی بات کر رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں میں بار بار کر رہا ہوں بطول کسی شیعہ کی بیٹی نہیں رسول کی بیٹی ہے حسن کسی شیعہ کا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے نبی کا بیٹا ہے جسے رسول نے اپنی دستار کا وارث کا ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں چودہ ہجری کو اس بادشاہ کو دفن کیا گیا جس نے علم کی گرہیں کھولی اور زمانہ اسے باکر مانتا ہے معاف کریں گے وہ بچے جنہیں میں نے پریشان شیعہ کیا جو پیچھے کھڑے ہوئے جو سکولرز آئے ہوئے جو علم آئے ہوئے جو عدد آرہ آئے ہوئے جو ستادات آئے ہوئے جو ماتمیان آئے ہوئے آزدہ دی تو تیرے بھائی کی سکریل کو سمدر بھائی چھالو یاد رکھیں گے بی بی آپ کو عزت دے یہ نمازی چیرہ سلامت رہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں پندرہ شبوال ایک سو اٹھالیس ہجری کو اس سباد شاہ کو دفن کیا گیا جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں جیسے جعفر صادق کہا جاتا ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے جو میرے رسول کے جزا ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے جو میرے نبی کی چچی ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں شہدادی فاطمہ بنت عبد کی قبر ہے جو میرے نبی کی چچی ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں حضرت محمد بن حنفیہ کی قبر ہے جسے زمانہ ابن علی کے نام سے جانتا ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں شہدادی امب البنین کی قبر ہے جو غازی کی ماں جی اجازت ہے نا تھوڑا سا حج کے پڑھ رہا ہوں میرے سا اجازت ہے نا جانت البقی کے اسی قبرستان میں شہدادی امب البنین کی قبر ہے جو غازی کی ماں ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں بی بی آتے کا بنت عبد المطلب کی قبر ہے جو میرے رسول کی چچی ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں حضرت اخیر ابن عبی طالب کی قبر ہے جو علی کا بھائی ہے جنت البقی کے اسی قبرستان میں عبداللہ ابن جعفر تیار کی قبر ہے جو علی کے بیٹے کا بھائی ہے گزارشات سمجھا رہی ہے بس آج سمجھنا ایک لیکچر سنائے شاہد سے عبداللہ ابن جعفر تیار کی قبر ہے آو اب بھی تمہاری مرضی کرے تو جہاں میں شریک ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ ہم تمہارا انتظار کریں گے میں مدل سے کہہ رہا ہوں میں بابا جی سے کہہ رہا ہوں میں کل کے اتجاج میں اپنے سارے علماء سے سارے بچوں سے سب دوستوں سے اپیل کر رہا ہوں میرے علی سننہ دوستوں کا انتظار کرنا مجھے یقین ہے وہ کل تشیف لے آئیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے محترم ہیں سین سین میں کوئی لڑائی نہیں ہاں یہ دونوں گھروں میں لڑانے والے کچھ لوگ ہیں جن کی ایسے لڑائی ہیں سین سے سننی سین سے سین سے سین سے سین سے سین کا کوئی شکر آنی ہے جو نبی کو مانتا ہے وہ کل آئے گا پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جو نبی کو مانتا ہے وہ کل آئے گا جو رسول کا کلمہ پڑتا ہے جو میرے رسول کا کلمہ پڑتا ہے ہاتھ کھل دے ہاتھ کھل دے ہاتھ جو نبی کو مانتا ہے وہ کل آئے گا جو رسول کا کلمہ پڑتا ہے وہ آئے گا جو علیہ کو جانتا ہے وہ آئے گا وہ آئے گا جو حسن کو مانتا ہے وہ آئے گا جو ساتھ کو مانتا ہے وہ آئے گا جو رسول کے چچے کا اطرام کرتا ہے وہ آئے گا جو رسول سیچے جی کا اتران پر پہنگو آئے گا جو رسول اسو جھولی میں پانے والوں کو جو رسول کو جھولی میں پانے والوں کا اتران کرتا ہے وہ کل آئے گا ہاں آگے سفر کر رہا ہوں جنت الوکی کا یہی کبستان ہے جس میں میرے نبی کی عزتدار ازواج کی کبریں ہیں اس میرے نبی کی عزتدار بیویوں کی کبریں ہیں ہاں جو ازواج النبی کا اتران کرتا ہے وہ آئے جو آل رسول کا اتران کرتا ہے وہ آئے جو صحابہ رسول جو صحابہ رسول کا اتران کرتا ہے وہ آئے کل کے اتجاج میں شیعہ سنی اتنی بڑی تعداد میں شریک ہو جاؤ کہ زمانے کو پتہ کل جائے یہ سارے سب کو مانتے ہیں کل کے اتجاج میں مہربانی آپ کا شکریہ کل کے اتجاج میں اتنی بڑی تعداد میں سر کراچی میں لاہور میں ملتان میں مجھنا مالا میں سعودی عرب میں واشنٹن میں چھکاکوں میں پوری دنیا میں دبائی میں ابو جہمی میں ایران میں اس رنگ میں شرکت کرو سننے شیعہ سارے آپ آپ اس رنگ میں شرکت کرو کہ سعودی عرب تک تک یہ پیغام ضرور چلا جائے کہ آپ بھی مسلمان ہر مسلمانوں کو تقریف ہو رہی ہے بولی آلی سے میری بات سمجھ آ رہی ہے سر ریح لانے گار میرے ساتھ اللہ اکبر جی بھائی جبکہ جوید شاہ حضر بھائی میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں یہ مسلمان جائے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کی وجہ سے امت مسلمہ تقریف میں ہیں میرے خالے یہ مسلمان چلا گیا تو وہ بھی تو مسلمان ہیں ہاں آگر سو سو سال پہلے ان سے کچھ ہو گئے اور انہیں احساس نہیں بھی ہو رہا تو انہیں احساس دلایا جائے بھائی اگر انہیں احساس نہیں بھی ہو رہا اگر انہیں خبر نہیں بھی ہو رہی تو انہیں احساس دلایا جائے ایسا میسے دیا جائے ایسا پیغام دیا جائے اتنا شیعہ سننے گھر مل کے اتجاد کریں کہ لگے ہی پہلے میں سے شیعہ کونے سننے کونے میرے دیس کے حالات بہتر ہو جائے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے کم اصلا پاکستان میں یہ جو مذہبی نفتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے کل ختم ہو جائے لو پھر محمد کی بیٹی نے کرم کیا تمہیں ایک ہونے کے لیے بھلو سر جو فلا رہے ہیں پھر محمد کی بیٹی نے احسان کیا ہے پھر محمد کی بیٹی نے کرم کیا ہے تمہیں موقع بھی آیا ہے میں ایک سملہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی سمجھے نہ سمجھے تو اتنا بساق سا بولا ہے تو تو بولنا اسے ایک نے تمہیں ایک کرنے کا موقع بھی آیا ہے میں نے پہلے کہا ہے مجھے یہ نہیں پتا کون بولے کون نبولے جو بولے ہیں انھ سے شکریہ آپ تو بولنا چاہیے تھا سلامت لگو بھی خریہ بجار کے شکریہ وہ جو بار کھڑے ہیں آپ کا ہاتھ ہچا رہے شہدادی آپ کے عزت سے ٹھکے نہو تولو حیدری اللہ اکبر اس ایک لے نروت پڑھ دیں ملکہ بلاندہ اللہ عزت دے سلامت رہے صدا آباد رہے موتبر نام ذکر مظلوم کے دنیاں کا کون ہے جو اسلام سے واقع ہونے ہیں اسلام کو جس سکسیت کو دیکھنے سے فرحت محسوس و اسی کو بھران گاتے ہیں سلامت رہے ٹائم ہے جو میں سمیتے ہیں سلامت رہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار ہجری سوجہ ہیں میرے رسول کی ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے حضرت رہنہ آٹھ ہجری میں ان کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبرستان میں ہے حضرت ماریہ کی پتیہ سولہ ہجری نبی کی بیوی ہیں ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے حضرت بیتزینب بنت جہاش ان کی قبر بیس ہجری اسی قبرستان میں ہے حضرت امہ حبیبہ میرے نبی کی بیوی ہیں بیالیس ہجری میں ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے حضرت عزیزہ میرے نبی کی بیوی ہے پینتالیس ہجری میں انہیں جنت البقی کے اسی قبرستان میں دفن کیا گیا حضرت سعودہ میرے نبی کی بیوی ہے پچاس ہجری میں انہیں اسی قبرستان میں دفن کیا گیا حضرت صفیہ میرے نبی کی زوجہ ہے اکیامن ہجری میں انہیں جنت البقی کے اسی قبرستان میں دفن کیا گیا حضرت جویریہ میرے نبی کی زوجہ ہے سپن ہجری میں انہیں جنت البقی کے آجائے مرشم مرشم تشیف لیں آئیں 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 سائنی عقیل شاہ صبح قبلہ جی میں پھر پڑھوں گا حضرت صفیہ پچاس اکری میں میرے نبی کی دوجہ ہیں میرے مرشل سائنی عقیل شاہ صبح قبلہ خیرسر سے نبی کی بیوی ہیں ان کی قبر جنت البکی کسی کبرستان میں حضرت جویریہ میرے نبی کی دوجہ ہیں جنت البکی کسی کبرستان میں چپن ہجری میں انہیں تفن کیا گیا حضرت عания شاہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی روجہ ہے ہائے نری حضرت عائشہ میرے نبی کی روجہ ہے ستہ آمن ہجری میں انہیں جنت البقی کے سی کبرستان میں امت عامہ کے نظیر دفن کیا گیا حضرت عم سلمہ میرے نبی کی زوجہ ہیں ایک سرہی میں انہیں جنت البقی کے سی کبرستان میں بیٹا کیا کر رہا ہے بٹھا یار اس کا ہاتھ پکڑ انہیں جنت البقی کے سی کبرستان میں دفن کیا گیا شہدائے جنگ اوہد کی ساری کبریں جنت البقی کے سی کبرستان شہدائے جنگ اوہد کی ساری کبریں جنت البقی کے اسی قبرستان میں ہے حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے حضرت صاحب بن زرارہ نبی کے صحابی ہے ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے حضرت صاحب بن ماز نبی کے صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے حضرت عبو سعید خدری میرے نبی کے صحابی ہے ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے حضرت مقدان بن عثمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہے حضرت ارکم بن ارکم میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرے نبی کے صحابی ہیں ان کی قبر جنت البقی کے ایسی قبرستان میں ہے حضرت مالک اشتر صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرے نبی کے صحابی ہیں ان کی قبر جنت البقی کے ایسی قبرستان میں ہے حضرت ابو حضرت فیمانی میرے نبی کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کی قبر جنت البقی کے ایسی قبرستان میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ اغمال سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ میرے نبی کے صحابی ہیں ان کی قبر جنت البقی کے اسی قبرستان میں ہے حضرت جابر رحمہ عبداللہ میرے نبی کے صحابی ہے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں ان کی قبر نبی کے ہیں صحابی کی قبر جنت البقی کے اسی قبرستان میں ہے چھولی پھیلا کے کھلاؤں صرف سنیوں کا نہیں ہر پاکستانی کا نوکر ہوکے گامن پھلا کے بھی کما گرامن کل کے سجاج میں آل والے آل کے لیے آجاؤ صحاب اللہ علیہ وسلم کرو جو اتجاج ہو رہا ہے پورے زنیاں میں جو آل کے لیے اتجاج کرو جو اصحاب کے لیے اتجاج کرو جو اصحاب کے لیے اتجاج کرو جو ازواج کے لیے اتجاج کرو جو شہدہ حدہ جو شہدہ کے لیے اتجاج کرو جو شہدہ کے لیے اتجاج کرو کوئی کہہ رہا ہوں نا ابھی تو آج سو سال ہوئے نا آؤ اتنا بڑا اتجاج کرو کہ کل کے بعد سو سانسوں کے لیے بھی کوئی توہین نہ کر سکے سو سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا میں نے کہا کل کے بعد سو سانس کے لیے بھی کوئی اس گھر کی کوئی اس خانوادی کے افراد کی توہین نہ کر سکے میرے اندر کے شوقت رضا حادر وہ کھڑا تھا آپ کے زیادہ ٹائم لے لیا میں نے میں نے حکم بھی ہے کہ میں وہ بھی پورے کرنا چاہ رہا ہوں اور اب ٹائم بھی بالکل تھوڑا رہ گیا ہے چار دروت پڑھوں میں بیٹا پہلے کہنا تھا نا اب تو میں چالیس پہ تاریس منٹ پڑھ گیا وہ منکوت پڑھ دیجئے جو اسٹاد جہا ناظمی صاحب کی ہے پڑھ دوں وہ بھی چار مصرے پڑھ کے پڑھتا ہوں سوچتا رہتے ہیں چودہ کے عدو دن کس طرح خفت مٹائیں کیا کریں قرآن علی وارث نے میرا بچا علی تیرا وارث دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو میں آئی ایک پہ گرم ساتھ لے جاتے ہیں میں کہوں سوچتے رہتے ہیں چودہ کے عدو کس طرح خفت مٹائیں کیا کریں جن کی قبروں پر کوئی جاتا نہیں وہ نگر قبریں گی رہیں جی جی خگر ہو رہا ہو اللہ احوا اکبر اللہ احوا اکبر شابات نور جیوو شابات میرے بچے کتنے ہاتھ بطول کی ملکیت ہے اتنے اوچوں اللہ احوا اکبر راضی رہنے بسوہل کو میرا یاری ملکن پہنچانا احیل جیوو شلامت رہو شدا آباد اللہ اکبر معاف کریں گے آپ سارے دوست مجھے کتنے وقت میں نہیں کہ میں سارے عقامات پورے کرسکتوں یا زہدہ پانچ سے راضی ہے نا حسن آپ نے مجھے وہاں ممبر میں آتے ہوئے کہا زیادہ سے زیادہ پانچ شیر کی گنجائش ہے وہ سنو وقت بہت زیادہ ہو گیا اور جناب فرحان علی وارث صاحب بھی یقیناً آپ سے گفتگو کے لئے تشریف فرمائے ایک لفظ بانٹ راؤں اور اس کی تشریح نہیں کردہ اکیل بھا محسوس نہ کیجئے گا ناراض میں ہوئے گا بس اسے بانٹ راؤں چار یا پانچ ان لوگوں کو پڑھنا ہے پھر تجاز کرنا ہے پھر صبح پھر تجاز کرنا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کراچی ہے علیف یہ تے علیف خمزہ یہ ہے ایتہ عربی گرامر کی روش ہے یہ ہے ایتہ میرے بانے کاشیب باچھا این توئے علیف خمزہ یہ ہے ایتہ ایتہ کا مانا بھی ہے دینا ایتہ کا مانا بھی ہے دینا جب دونوں کا مانا دینا ہے تو دو کیوں حق کے مطابق کیا جائے تو ایتہ کہلتا ہے حق سے زیادہ دیا جائے باتے 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 باتای باتاہ successfully اللہ سبح ہوا خمزہ اللہ 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 کرے یہ ہاتھ مجھے رہ رہے ہی جی ہو جی ہو جی جی حسین صدیباب باچا اللہ ہوا 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 ہم بیٹا بڑے جنبان میرے سامنے بیٹھو موزا تمہارے بابا کے درجات بھی ہوں سلم ہے جیو سلامت رہا حق کے مطابق دیا جائے تو عیتہ کیا لاتا ہے حق سے زیادہ دیا جائے تو کروڑ بار شکریہ کروڑ بار مہربانی تیری حق سے زیادہ دیا جائے تو عطا کہلاتا ہے چلو مرشد عقیل صاحب نے بڑے لارڈ سے کہا ہے کہ صبح فلائٹ ہے دیری اور تو ایسا کیوں کر رہا ہے تو پھر ایک لغم میں اور کہتا ہوں بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہوگے کہہ رہے تھے ایتی نہیں یہ ایتہ ہے یہ ایتہ ہے صاحب نے کچھ پانچزار روپے نام دیا ہے اور فرمائے یہ ایتہ ہے یعنی حق کے مطابق چلیں رکھنوں نا سلامت صدا باب فران بھائی نے دیا ہے اللہ ان کو محزت نظرِ بط سے محفوظ رہے ہیں صدا سلامت رہے ہیں حق کے مطابق دیا جائے تو ایتہ کہلاتا ہے حق سے زیادہ دیا جائے تو اتہ کہلاتا ہے بیٹی کے دروازے پھر سکنے تھے ایتینی بل کسائل یمانی آئے 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 پہلی بار میں تکلیف پہنچیے اس بوسے سے جو فائلس میں آیا ہے جس نے پچاس نام مجھے سنا ہے جس کو سنس بھی آ رہی ہے جس کی ماں بھی عزت آ رہا ہے شیعہ ماں کا ویٹا آپ ضرور بولے گا مجھے اپنی یمانی کسا دے دے یہ علیہ سالہ ہے ایتی نی اپنی یمانی چادر دے دے کس لیے شفا کے لیے شوقہ دیران کر رہا ہے شیعہ سمجھ دونکھروں کا قیدہ ہے جب کوئی بیمار ہو جائے کسی کی اولار نہ ہو کسی کو مشکل ہو کسی کو پریشانی ہو کسی کو سوئی پرابلم ہو تو کمولی والے سے کمولی کا واسطہ دیکھ دعا مانگے کے کمول ہوتی ہے تو اب دنی سیدھا کے پتول کیا ہے آزین تو کمولی والے سے شکا لیتا ہے کمولی والا بیٹی کی بیٹی کی چادر سے شکا لیتا ہے یہ ایتا ہے اور حق سے زیادہ ہو تو آتا کہتے ہیں باقی سدھی اب آپ نے شیڑا ہے اپنی پیتے کا تو پھر پی بی کا واسطہ دو آج انکرہ کیون کو کم سے کم پیالی سال پر کھر شاکف ازگرہ سریکنی جملے کی قیمت مانگ رہا ہے اللہ جانے کیا ہے محمد جیسے لازلہ حدیب کی بیٹی دیکھے کے اللہ گیرا سائین جس کے ہاتھ ملکیت ہے سامنے پیچھو ایتا کا ہنر رہا ہے کوسر کی اتا ہاں سنجھا ایتا کا ہنر رہا ہے تیرا ہاتھ سنجھا رہے قرار سلام اس ماں کو جس نے یہ حلالی وچے جنے ایتا کا ہنر رہا ہے کوسر کی اتا اور مریم کی سنا اور ہیزہ رہا بندہ بتانے مجھے جو نہیں دولا اللہ اکمر جی سیاد جی 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 جنر بھائی سلام ایتا کا ہنر رہا ہے کوسر کی اتا اور زندگی ساری آپ کو میرا پیار کا ستھلا رہا آج مجھے آپ سے دعا چاہیے ایتا کا ہنر رہا ہے کوسر کی اتا اور مریم کی سنا اور ہے زہرہ کی سنا اور ہے برکہ مقرر یہ رہا حشر عالمدار سرور کی دعا اور ہیزہ رہا خواہ اعلی حق 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 اللہ حق 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 خیبر کا مقرار یہ تحشر علمدار اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ سارے شاباش 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 تیری زمان سلامت رہے تیرا ہاتھ نچا رہے اللہ کرے ماتلیوں کا ہاتھ نچا رہے کسی ماتلی کو یوں نہیں کرنا پڑے یہاں رہے ہاں کیا shutter پتر ہے تو اللہ تجھے اور عزت دے تھک گیا میں پوڑا بن داؤں چلا آئی آراتوں نے چھیڑ دیا تُو پھر ایک شیر اور شعور سرور کی دعا ہو رہے زہرہ کی دعا اور ماں سے بھی کہیں پڑ گئی بیٹے کی سخامت چادر سے شفا اور ہمیمی سے ہی سہی تھک گئے ہو یاد بتا یار بس کروں میں حکم کر یار ہاں میں اشن میں جہاں بھی لو سلامت رہو بی بی تمہیں ازت دے میرا لاز تمہاری انگوں کی یہ قبول اللہ اکبر ختم چادر سے شفا آ رہے اچھا جی چادر سے شفا آ رہے دو شیر اور پڑ لو چادر گیا میں چادر سے شفا آ رہے مٹی سے شفا میں جانتا ہوں کہ میرے بات بھی ابھی کتنی دیر یہ محفیل میلس لینی ہے اور وقت بلکل چنا ہوا ہے اور پوری دنیا سننے یہ سوری کر کے تو مجھے صرف دو شیر میں ارپانہ چاہ رہا ہوں مٹی سے شفا اور فضہ نے پٹھایا مجھے پھر پھر میں پٹھایا ہے شاہی کا مزا اور بیدہ جاہی ہے یہ آپ خود شیر کہتے ہو یار آپ اشر خود شیر کہتے ہو یار اللہ اکمار اللہ اکمار اللہ اکمار اللہ اکمار آپ کی یہ ہاں یہ یہ دبان کھرا ہمت رہے ہیں یہ لہجہ میں پھوٹ رہے ہیں ہاں ملکہ شرک ساتھ آپ پوری دنیا میں جہاں سنا جا رہا ہے مہممہ آپ اٹھانا پوری دنیا کے دنیا پھولو اچھا بیٹھا حضر بھائی جان فضہ نے پڑھایا مجھے سارے فضہ نے پڑھایا مجھے پھر پھر میں بتایا شاہی کا ملاؤں گدائی کا ملاؤں کتنا پول سلتا ہے کراچی حضر آباد کھوٹی جی خیر پور سکھر کہاں کہاں کا اللہ ہو فضل آباد کہاں کہاں کا پیسرہ کہاں کہاں کا سرگودہ کہاں کہاں کہ مرشدہ جبادشاہ کہاں کہاں کا مرشدہ پورا پاکستان میرے سامنے کتنا بولتا لیکنہ کر میں بھی درہ دیکھنا جاتا چوما کرے حسنین بھی حباس کا کرتا کہو جنت کا شلہ آ رہا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مولا میرے مطن کی خیار کرمائے مولا اسٹیج کی خیار کرمائے سلامت رہو ہی میرا بچہ حسین تجھے اندر دے اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے ساکر چوما کرے حسنین بھی اپس کا سرطہ حجر میں یہ پاک شوکت رہا شوکت مانکہ نہیں کہہ رہا یہ بات میں تمہارے بھائی کی ایسی ایسے کر رہا تم نے آت دے میری گاڑی کا دنگانہ کھولا مجھے بھائی جانے گا کے لئے پڑھ گئے تو یہ جملہ ملبر کی قسم ہے چھوٹا بھائی سمجھ کے ایک بھائی بھائی کو کس دے رائے پھر حسنین بھی چھوما کرے اب باس کا کرتا جنت کا سلار ہے امہ کا سلار ہر مہتمی شبیر سے جنت میں ملے گا کیا شکت رہا شکت رہا ہمارا ways دیو لیکن آرکا وہ بھی رکھوں میں اور ہے ہر ماتنی حقیق سے جنت میں ملے گا سجدوں کا سلا اور ہے اٹھارا دل ہائی تک جئے تو جشنِ قدیگر کراچی انچولی عزیز ساکیب اور اس کے سارے دوستوں کے ذریعے سالانہ ناکولی ہوتی ہے بانی بھی اس لیشن کا میں خود ہوتا ہوں اور زاکر بھی بھولتی ہوں ساکیب سے یہی وعدہ ہے جب تک جیئیں گے ضرور پڑھیں بارگاہ کونسی ہوتی بھلا شہدائی کر بھلا چھوڑی چھوڑی پڑھنا ہوتا ہوں چھوڑی چھوڑی شام تو نہیں ہوتی بڑا جیب دائم ہے بڑا جلنے جلنے گا راضی ہو بی بی تمہیں زفر میں بڑا راضی ہوں البقی سے وابستہ جتنے ارساد نیویشن میں لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے تاکستان سے بار ہوئے ہیں سب کو مکرم سکنا سب کو شکر شدار ہوں ایک زاکر ہونے کی ایسیت سے آہااااہ بلہ نہیں ہے آپ کی قسم جوڑ نہیں ہوگی آپ سے کون جوڑ ہوں کائنات چار مستے پڑھنا آپ کے حکم کی تعمیر چودہ کی قسمیں ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چان سے ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چان سے کب تک چھپے رہو گے ادائی حجاب اگرام اسلام اے منتقن جلیل سے اذن جہاد لو کیوں حددیر ہو رہی ہے صدق کے حساس اسے مثل علی و مصطفہ حساس کہتے ہیں اسی سو غیرہرہر کا عقاس کہتے ہیں جو قابضوں کے دھریاں پر پیاسا ہی پلت جائے مفاداروں کی دنیا میں ان سے اے منتقن جائے اے منتقن جائے ہزار مصطفہ حساس سلام آپ سلامت رہے سلامت رہے بی بھی سکتے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے علی 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 عل صدقے سیاد کازمی سیاد صدقے سلامت صدا بابا شوقت یہ صدا آتی ہے سرور کی لہت سے چار یا پانچ نکٹ فرانمیہ نوحہ پڑیں گے تفصیل سے مسائل بس اشر ملہ جیسے میں میں خوش آمد نہیں کر رہا اس علمہ میں رو رہا تھا اور میں سلسل کیا کر رہا تھا آج کی محفل میں میری زندگی کی یہ پہلی محفل ہے شاید آخری بھی ہوں اس میں آر کیا اس طرح کی اس میں چالیس منٹ میں گفتگو کرتا رہا ہوں میں بلے گفت سے فضائل پرتا رہا ہوں سارا پلال بہتا رہا اللہ بہتا رہا ہوں میں انتظر جیسے میں بتایا کون کون اس کا بلستان ہوں شوقت یہ سیدا آتی ہے سرور کی لاحق سے کوئی تو میرے زخم کرنے ہوں بلالہ شاہ تیری جانی بلالہ جو نوکر ہو حسین سیماں کے ایک بار ہائے کر دو اتنے بڑے بلال میں ایسے لکھے جیسے کوئی جلادہ آیا ہے ایک بار یار جو نوکر ہے بلال کا وہ ہے کر دو مزر جیو شوقت یہ سدا آتی ہے کبھی نہ رونا پڑے میرا بچے اور تیری آنکھیں سلامتے ہیں کتنی دیر دو گلیا کرتا ہے حسین دو گیزہ کرتا ہے شوقت یہ کیا خوبصورت گلیا کرتا ہے تیری آنکھوں پر گلوان جاؤں شوقت یہ سدا آتی ہے سرور کی لاحق سے پتہ نہیں کس کس شائر کا کلام آپ نے پڑھا ہوگا آپ تا میں سب سے چھوٹا جاتے ہیں سب سے چھوٹا جاتے ہیں میں چھوٹا مصر آپ کے لئے کروں اور اب باقی آپ سے تو وعدہ کروں تیری سفر تک گلیا رہے گا آپ کے اندر جو کرم ہے آپ پر شوقت یہ سدا آتی ہے سرور کی لاحق سے بابا جی کوئی تو میرے زخم پر مرہم بھی لگا دو یا قبر پہ زہرہ کی بنا دو کوئی سوائے ہیں یا پھر میرے گوزے سوئے دنگے درے پندال میں درے پندال میں اگروں پرشا دینے آیا ہے ایک بار ہاتھ مار سینے پہ ایک بار میرا حکم ہے زاکر حسین بیٹا ایک بار ہاتھ مار سینے پہ شوقت یہ سدا آتی ہے سرور کی لاحق سے کوئی تو میرے زخم پہ واہ سید واہ مولا جھولی آباد کری شوقت یہ سدا آتی ہے سرور کی لاحق سے کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو یا قبر پہ زہرہ کی بنا دو کوئی سوئے عائشہ ممدانی یا پھر میرے روزے سوئے سانیہ کیل شاہ سے دیکھے اوہ کھڑے ہوئے آخری مارس میں تک یہ میرے میرے پہ اسی نیسی دیگا تھے زندگی گھر گئی میں حضرت انہوں کا دار بار یا کہاں انسی دارگاہ میں اسی نیمبر پہ زندگی گھر گئی میں میں کوئی بار آیا نا آخری بارے کے سان چاہتا سیدہ بے ہاتھ اٹھا جتنے سیدہ بے ہو جہاں جہاں سیدہ بیٹھا ہو تمہیں واسطہ حسین سلیمہ کے زخموں کا اجادت ہے اجادت اپر آئے جاتا عشر اجادت لیتے مجھے اس پندال سے میں جو اگلی بات کرنے لکھوں شاید یہاں قیامت آگیا شاید کوئی برداد چینہ کرے کئی صدی سے زہرہ کا ہاتھ پہلو قرآن علی وارث حسین کی امان کا صدقہ تو نظر سے محود رہے اللہ میرا بچہ تریفہ دکھتا یہی شایدادی تریفہ دکھتا اللہ میرے اشواق کی جھولی آباد اللہ اکبر کئی صدی سے ہے نہیں یار حسن معاف کر دینا عشر مجھے پتہ ہے میں جارہ پڑ گئوں معاف کر دینا میں جلدی پڑ گیا کراچی والے سنجی نہیں پیرا حق منتا تھا تو موہ کے مارکن کرتا تو نے میری بات نہیں سنجی یہ بچہ بیٹھا ہوگا ہے سات یار سال سے ہوگا اور بچہ بیٹھا ہے تین یار سال سے ہوگا اللہ نے کری سے پپڑ مارکے دیکھ جب تک کسے ترد رہے گا تک کس کا ہاتھ ترد والی جگہ کو رہے گا اللہ جانے کی اتنے ضرور کا تعدیانہ لگا ہے بچہ لکہ دری کھوز نہیں ہو سکتے ہو سنشاہ بچہ لڑا جائے ماتوں نے کی تا آو میرا بچہ جھولیو بارا جیے جی جی اللہ کیا حالت ہے میرا بچے گی اللہ جانے شرکت میں ضرور کا تعدیانہ لگا ہے محمد کی بیٹی بھو شہدان سو ساتھ ہو رہے ہیں فتول کا ہاتھ بہلے نا 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 تیری بڑی مہربانی نا 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 تیری بڑی مہربانی حسین سو جی ایک جملہ مجھے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے بس قطم کر رہا ہوں آپ کبھی ملتان تشیف لے ہیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا ہمارے ملتان سے تلئیے جاتے ہوئے نا راستے میں جگہ آتی ہے کور سلطان بہت بڑا مرکز ہے وہاں ایک سید داکٹر ہیں داکٹر فقیل سین شاہ سار 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 آر چھوٹ پیل ایک سر جن ہیں یہ پنجاب کے لوگ انہیں جانتے ہیں سار داکر انہیں جانتے ہیں بہت 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 سار سار اپریشن کرنے کے لئے حکومت پاکستان سے ان کی حکومت مزارش کرتی ہے کہ داکٹر فقیل سین شاہ سار کو پھر جو ان کی ہماری سوئی تھی مولا شفائے کلی اطاع فرمائے پاکستان کا سکھڑے ہو کہ لگے ناسمت کی جانتے ہو کیوں ہی اخت اس نے کہ یہ بس کتابوں میں پڑا ہے پس سلیان شکستات دیں انہ کہا میں تجھے بتاتا میں آت تو بیٹ ایک سرجن ہوں میں روز ہریوں کا اپریشن کرتا ہوں اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو مات نہ کرے یا ہائے نہ کرے اور کم میں تجھے بگا تو میں پوری ہائے ختم آخری جملہ اللہ سنبھالنا یاری سنبھالنا اچھا میں یہی چھوڑ دیں اچھا میں اسی جملہ پر چھوڑ باو جی حالت تو بیٹ بندہ پہ ہوش ہوگی ہم آدم کر دیں حالت تو باو جی باو جی میں صرف تسلیہ تسلیہ یعنی کسی نے تماچہ مارا ہے کسی نے تالیانہ مارا ہے کسی نے جلتے ہوئے دروازے سے مارا ہے کسی نے ٹوٹی ہوئی لگرین سے مارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یار کیا سم قبر ہے تیرا تو رو تی رو تی ہو شو بیرا کوئی تجھے مہگرہ یار تُو نے صرف سنا ہے بدول کو مار پر رہے مگر در حسن اگر یار حسن دیکھ رہا خسین دیکھ رہا شاہ کی مات آم شاہ دن دیکھتی رہی علی کی بیٹیاں نرماز پہ دیکھتی رہی تیر سو جنسا نرماز پہ نئی آی تا مات تا چھوڑ دوں چھوڑ دوں چھوڑ دوں سب در کیا کروں جی سب در جاتا بس کر دیں صرف مسلیوں کا درب نہیں تھا دونوں شہادت بھی کوئی پہ نہیں ہم مجھے کیا ہو گیا ہے زمین پہ بطول گری سجا علی کہا ہے فضا نہیں علی آنکھیں فند ہاتھ پسلی روپے فضا علی کو ملا فضا علی کیسی بار کا فضا تجھے میرے حقی قسم علی کو ملا فضا سامنے آگئی مجموری ہے علی نہیں آسکتا فضا مجھے تماشر رہے علی نہیں آیا مجھے تازی آنے لگتے رہے ٹوٹ گئی علی نہیں آیا میرا موسیق سہیم آگیا آدھا آدھا سہیم کئی سہیم سہیم زہرہ ہرہ ہاتھ پہلو کئی سہیم میں یہ بات کر کر جا رہا ہوں کراچی میں اعلان کر جا رہا شایم میرا یہ سب 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 دنیا میں بھلا گئی کئی سہیم زہرہ ہاتھ پہلو پہ کہیں ہی سی سے یہ غربر نہیں زمانے میں بھکی کے پر سفاہی کھڑے ہیں آئی طلق طلق بطول آج بی سوئی ہے کہہ رہا رہا مات 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 آلومی شارت یافتہ نوحہ خواہ زارگی میری سکی و سلام سلید فرحاد علی فارس آلومی شارت مات 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 میری سکیل مات مات جسید فرحاد مات 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 سائے میں بابا کراؤں سائے میں بابا کراؤں قبر زہرہ دوپری سمز رہے ہیں قبر زہرہ دوپری کہ سنے زہرہ دوپری اگر سے زیادہ ہوئے اس لیم سے ہے اگر سے زیادہ ہوئے گنبر کے زیرائے سائے میں نہیں رہے گنبر کے زیرائے سائے میں نہیں رہے اس لیم سے ہیم سے ہے اس لیم سے زیادہ ہو رہا ہے ہی مسل سے زیادہ ہوئے اس لیم سے زیادہ ہوئے مجرے پر این تاکھلے اس لیم سے زیادہ ہوئے موسیقی 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 جب اٹھا شب میں جنازہ دیکھنا پا ہوئی موسیقی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ملوے ڈیوے 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 ڈ آئے دن کو روح بن ہے اوپنی بات جارہا آج بھی کرتی حقیقی آج آج بھی کرتی حقیقی آج اوپنی بات جارہاں بہتے ہیں رسلے جارہاں رسلے جارہاں رسلے جارہاں پبھر میں جان پر بیئوسو لیکن ایسیوسی رسلے جارہاں رسلے جارہاں رشاہاں سمند پر بھی کرتی حقیقی ان جان پر بھی کرتی سوٹے جارہاں رسلہ جارہاں اوپنی بات colonyر َ قبر میں چاہتر بھی آنسوں رکھ نہ بار کبھی قبر میں چاہتر بھی آنسوں رکھ نہ بار قبر میں چاہتر بھی آنسوں رکھ نہ بار کبھی دو ستم سجد کو بھلو رہے ہیں آج بھی سانی تیرنا کبر دھا سانی تیرنا کبر دھا قبر میں رہا دھو دھوئے ہر دن میں اس میں سورج اللہ کرے گا آپ جنت الوقع کی زیادت کرے دن میں اس میں سورج اللہ کا سفر ہو یہاں کیا ہو تاریک شب دن میں سورج اللہ کا سفر ہو یہاں کیا ہو تاریک شب دو ستوں دن میں سورج اللہ کا سفر ہو یہاں کیا ہو تاریک شب دونوں میں نوزر ہیں ازادہ رونے کا سبب قبر زہرہ پر اندھیرہ قبر زہرہ پر اندھیرہ قبر زہرہ دھو پر مثل تہرہ ذرا ماتنی ہاتھوں سے یہ قبولیت پیادے ہاتھ ہیں جتنے عزدار کھڑے ہاتھوں کو ذرا دعا کے لئے استغاسے کے لئے اٹھائیے عزقانِ ذہرہ میں غازی اپاس کے عدم کے سائے میں کھڑے ہیں ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے سب کے ہاتھ دعا کے لئے بلند ہو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تمہیں بی بی کے ہنگا واسطہ استغاسہے فیحانوں تکلوں اختتام پردائے غیبت اٹھا کے آئی جنبی امام مستقی ہے میرے مولا حبر زہرہ دوپنی میں بس نے پہلو خیش کرسا حبر زہرہ دوپنی میں بس نے پہلو خیش کرسا حبر زہرہ دوپنی میں بس نے پہلو خیش کرسا اسی طرح بنائے رکھے جاؤں چند بینی یا مستر مرنا اس کے بعد پھر ماتم دوبارہ ہوگا تو حلقہ ختم نہ ہو اسی طرح کھڑے رہے قبرِ لبیت اداس مدینہ اداس ہے مدینہ اداس ہے مدینہ اداس ہے نا نا رب کی باس پہلو خیش کرسا مدینہ اداس ہے آپ کی آواز گریہ کی چندتی بقی تک جائے اس گریہ کے صدقے آپ کو بھی بھی اپنے روزے پر بولائیں نا نا رب کی باس پہلو خیش کرسا مدینہ اداس ہے مدینہ اداس ہے نا نا رب کی باس پہلو خیش کرسا مدینہ اداس ہے 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 بیچ میں دیوار تھی اور اس کے بیچ میں میری ماں فاطمہ دوس ignore دیوار دیکھ 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 یا معاپ سے کہہ گئی پہنیوار دیکھ 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 یا معاپ سے کہہ گئی چلا رہی پیتر دیکھ سے مہ سے گزر گیا بنا رب نے بات کرے فرم میری دعا مجلس میں مسائج بیان کر رہے تھے ایک ڈاکٹر کا ذکر کر رہے تھے بلکل صحیح کہا کہ ہپاؤں کی ہٹڈی ٹوٹ جائے ہاتھ کی ہٹڈی ٹوٹ جائے تو ایک جگہ رکھی رہے تو تکلیف نہیں ہوتی اس ہاتھ میں جب حرکت یا پاؤں میں حرکت ہو تو تکلیف ہوتی ہے لیکن پسلی ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بھی پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے بی بی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں موالا کہتے ہیں لیتی ہے یا پسلس کا دکھتی ہے پسلیاں لیتی ہے یا پسلس کا دکھتی ہے پسلیاں ماں کا یہ حال دیکھ کے پھٹتا ہے دل میرا آنا رب کے بیمات پہ سنسل میری دعا مجاہب ناشاد سامنے کلم توڑ دیا یہ مسائب لکھر خدا کسی اولاد کے پر یہ وقت نہ لائے جو مولا حسین نے اپنی حقوں سے دیکھا بی بی سیدہ سے دعا مانگا رہا ہوں کہ بی بی مجھے یہ مصرہ پڑھ دے گی اور آپ کو سننے کی حمد اتا فرمائے مولا حسین کہتے ہیں نانا میں نے دیکھا لگتی رہے کماج میں دیکھتا رہے گیا مولا حسین رکھتے رہے کماج میں دیکھتا رہے گا بی بس حسین لگتے رہے کماج میں دیکھتا دیکھتا گیا بی بس حسین رہے گیا ماں کو بچا جائے رداروں ردار یہ مسائل کا سلسلہ مدینہ میں ختم نہیں ہوا جب حسین مدینہ سے کربلا کی طرف گئے ہیں تو حسین کا صرف کافلہ ہی نہیں حسین کی اجڑی ہوئی ماں بھی ساتھ ساتھ ہیں جب کربلا میں دس محرم کو چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے اللہ اکبر جب چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے حسین اکبر کی لاش اٹھا چکے ازغر کی لاش دفنا چکے قاسم کے ٹپڑے اٹھا چکے عباس کے بازوں اٹھا چکے انسار کے لاشوں پر غم منا چکے چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہیں حسین زخمی حالت میں کھڑے ہیں اور ماں فاطمہ زہرہ سے کیا کہتے ہیں اممی راجی بدبر امم 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 جس نے جیسے چاہا اس نے بیسے جس نے جیسے چاہا 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 موسیقا 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 پاس آہ کے میرے پیر ہی اتنے مارے پاس آہ کے میرے پیر ہی اتنے مارے ارے توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر ہے تھوڑ کر میرا بدن پشت سے باہر ہے ارے اب بھی تیروں پہ مول ہے تیرا شاہزادہ جس نے جیسے چاہاں اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہاں اس نے ویسے مارا میرے امم میرا پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا ارے زرب جو سے پہ رگی کہتا تھا بابا بابا جس نے ویسے چاہاں اس نے ویسے مارا سنو حسین غریب زہرہ کتنا مجہور ہو گیا کتنا کتنا غریب ہو گیا کہ ماں سے کہتا ہے امم، 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 مروان کوئی مجھ کو جی دو دونا خور کی طرح آسلہ ہو میرا بھی رک جائے گا ارے اتنا زخزیے بدل خون نہیں رکھتا میرا جس نے جیسے جا اتنے جیسے مالا داروں داروں ازا خانہ زہرہ میں کھڑی ہیں ازا خانہ زہرہ میں کھڑی ہیں آج ساتھ شعوال ہے آج ساتھ شعوال اوہی میں آپ کو دس محرم اکسٹھی جی کی زیارت کراؤں دیکھو مومن کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ سوچتا ہے وہ کروالا پہنچ جاتا ہے بس ازاداری کی محراج یہ ہوتی ہے جب تصور میں کروالا پہنچے تو آنکھوں میں آنسو ہوں بی بی سیدہ کے بارگاہ میں کھڑے ہیں کوئی کسی کے لئے تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے تو انسان اس کے لئے ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے سوچو تم بی بی سیدہ کا کتنا بڑا ساتھ دے رہے ہو بی بی سیدہ اس ماتم کے صدقے ازاداری کے صدقے البکی فاؤنڈیشن آپ تمام ازاداروں اور اشعر مہدی بھائی کو جنہوں نے اس مجلس کا انقاط کیا بڑی محنت کی ہے مالکین کے بی ازا خانہ زہرہ سے کربلا ایک سٹھ ہجری کے میدان میں خون اسی گرزا میرا طے ہوا اس نموں پہ سمچا چاگایا میں سمجھنا شکی شکر گئی پاک پہ پھر میں چلائی روکے چچا بابا شیم مجھے مار رہا ہے میری مطا کو کوئی نہیں آیا بابا میں روتی نہیں رہ گئی بابا 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 جب کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنجو اجو شام غم وان زبر شام کے زندہ کے ستاں اپنے غم تم بھی ستاں بابا بابا اپنے غم تم بھی ستاں بابا جان شیمرینی جان ماری نوان چیموں میں بانی آگے جی میری پورتا ہوا خون میں تین بابا جان نے کون رانی میں روکتار میرے کیا یادی معاف سے دم سے گرتا ہے یوں کوئی پشنے شمرے شمرے دیکھنے میں خوف سے پھر پڑتی ہوں بھائیہ سیاد کے پیچھے میں چھپ جاتی ہوں ہم نے غم تم بھی سنا بابا اپنے غم تم بھی سنا یہ چند مزائر کے مصر اکثر میں مجلس میں پڑتا ہوں آپ سنتے بھی ہیں اشربیدی بانی ہے مجلس اور البکی انٹرنیشنل البکی فاؤنڈیشن تو اشرب بھائی مولا کے شاعر بھی ہے زاکر بھی ہے آج انہی کی موجودگی میں انہی سے سنے ہوئے وہ مصرے آپ کی درمیان پیش کر رہا ہوں تاکہ بانی ہے مجلس کے ساتھ ساتھ ان کا یہاں پر پڑھائی میں بھی مولا کی زاکری میں بھی حصہ شامل ہو جائے شیور نے پیوی سکینہ پر ہر قدم پر ظلم کیا ہے کسی نے پوچھا ہے شیور کبھی کوئی ایسا بھی وقت آیا کبھی بات ہم ہونا ہے ابھی بھائی حیرت ہوئی شیور کہتا ہے ہاں میں ہر قدم پر سکینہ کو تماشی بیمار کرتا ہوں اس کو پانی بھی نہیں دیتا تھا میں کرتا یہ تھا کہ جب کافلہ کئی پھیرتا تھا تو میں سب کے لئے پانی لے کر آتا تھا کہ لشکر کے جو جانور تھے ان کو بھی پانی دیتا تھا سکینہ بھی کوزہ لے کر آتی تھی تو میں اس سے پوچھ تھا کہ پانی پھیو گی وہ جب کوزہ لے کر آتی تھی تو میں کہتا تھا ٹھہر جاؤ پہلے سب کو پانی دی دوں شیور کہتا ہے میں سب کو پانی دیتا تھا آخر میں جب سکینہ کی باری آتی تھی تو سکینہ کے پاس آتا تھا اور سکینہ کوزہ آگے کرتی تھی میں ہس کر سارا پانی زمین پر اس کی آنکھوں کے سامنے گلا دیتا وہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملا میں چاہتا تھا اور ظلم کروں میں نے سوچا تھا شمر کے شمر ملان کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ اب کوئی ایسا وقام آئے گا کہ جہاں پر کافلہ رکھے گا پھر میں کافلے کو ٹھہرا ہوں گا سارا لشکر جمع ہو گیا سب کو پانی پلایا سکینہ کو پانی بنا لے لگا میں نے ارادہ کیا کہ جیسے ہی کوزے میں پانی ڈال دوں گا سکینہ پانی پینے کے لیے جس وقت کوزہ موک کے قریب لائے گی بس وہ سی لمحے تماشا مار کے سارا پانی گرا دوں گا وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا سکینہ کے کوزے میں پانی چلا تو گیا مگر سکینہ نے اپنے ہونٹوں سے پانی کو نہیں لگایا کوزہ لے کر گئی اور اپنے بھائی سید سجاد کی بیڑیوں کو ڈالنا شروع کیا کہ بھائی گرم زمین ہے تیری بیڑیاں جنتی ہیں بابا بابا جب رسد کچھتی تھی تب گھنٹا گھنٹا ہر گام میرا بابا جان سکت بولا کہتے ہیں سبینہ پھر چلی کیسے بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنچوں پچھل کرو سکھل اکرد ہوتا تھا چلاتی تھی بابا پیو بابا بچ میں کھاتی تو زمین پہ نہیں گر پاتی تھی بچ میں کھاتی تو زمین پہ نہیں گر پاتی تھی آخری چند مصروں پہ سارے ماتم کرنا اپنے سروں پہ ماتم کرنا ہلکا بھی منانا اپنے سروں پہ ماتم کرنا صدا بلند کیجئے فتما زہرا فتما زہرا سارے ماتم سارے زدار فتما زہرا آپ تمام آناروں کی طرف سے البقی فانڈیشن ہمٹی نیشنل کی جانب سے تمام آرکین کی جانب سے عشر میدی صاحب کی جانب سے تمام ذاکرین کی جانب سے جنہوں نے پڑھا فتما زہرا فتما زہرا فتما زہرا فتما زہرا غمی حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں بھی علم سے جزا آیا ہے سنا ہے سنا ہے آتی ہے مجلی سے اس پاسی ماں زہرا یہ بات سوچے کے پرشے عذا آیا ہے کیا سوچ کے پرشے کبی چاہے اور کیا سوچ کے آپ نہیں ماتم کرنا ہے حقا بنا کر کے گھرام یہ بجل اس شبیر پیامرنا ہے کہاں بریم کا گھر اور کہاں حسین کی مائے کہاں اور کہاں حسین کی پرمی منجل اس شبیر پیامرنا ہے کہاں اور کہاں ہوتے بس بس اتظامیزل درغاز تھے کہ دو تین اشوار بس فڑوں گا اس کے بعد ہی جب میں اعلان کروں گا تو علم کی برامدکی کرنی جائے گا اس کے بعد پھر سنگتے والد ہم شروع کرنے کی کہاں گریب کھڑے اور کہاں ہوتے کہاں گریب کھڑے اور کہاں ہوتے جو مات چی سبر ملتے رسولِ خونا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوا ہے بری برخان کی میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا کا حریب غلط بری برخان کو جمت بنا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے برولا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے برولا دیا بی بی ہر کے لاش کے نیاں خوشی سے گرتے گرتے کہاں کہاں خریب قدر یہ کیاں خریب قدر اور کہاں خریب قدر اور کہاں خریب قدر مل جائے دنیا بہتنی کو آتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہراں پرسلینے میں چلکے آتی ہے گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچ گیا پرش آتا زاکر نے جب مجلس پڑھی اتنا روئی زہراں اتنا روئی زہراں پرہن میں منہر پڑھا مناہ شہِ مظلوم کا اتنا روئی زہراں اتنا روئی زہراں سرور کا پرسا اکبر کا قاسم کا اسبر کا پرسا بابا کا پرسا خیدر کا پرسا تمہارا پرسا شبر کا پرسا سینب کا قلس و مفیضار کا پرسا سجاد و بالی سجیدہ کا پرسا بالی کا پرسا چادر کا پرسا خونوں محمد کا باگر کا پرسا سیدوں پے رکھیں ہر کسر کا پرسا بی بی تمہار بھرے گر کا پرسا بی تن وقت خونوں محمد سلام سلام محمد سلام باردی جن براہ صالح باہ سلام باہ سلام باہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسینؑ موسیقی 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 یا حسینؑ 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 اللہ حافظ 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 موسیقی 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 یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دھوٹی نہیں کھڑی جانا دھوٹی نہیں کھڑی جانا دھوٹی نہیں کھڑی جانا سنت کے ٹکڑے ہوا میں دھوٹی نہیں کھڑی جانا سور صور اسے گھڑا دھوٹی نہیں کھڑا وہ اسے لکھا بھکار دھوٹی نہیں کھڑی جانا دھوٹی نہیں کھڑی جانا دھوٹی نہیں کھڑی جانا مکروز نبی دی دو جا دے مکرون نبی دی دو جا دے اپنے دین دیٹھے کے دارے پہلا حق ظہرادہ نعیمن یا چھر گھر کو چتا سار پھر زہر دوائی حسد ردا کو نانے میت تیر چا مارے بچ کربل مرد شہید گیتے لے گے پیدیا کو دن مارے گے پیدیا کو دگی دی دو چا دوں موسیقی 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 نا جانے کے سرا حق مانتے رہے زالہ سرا پر دربار میں، دھوٹی رہی زالہ سرا پر دربار میں، دھوٹی رہی خطے سرا پر دربار میں، دھوٹی رہی زالہ موسیقی 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 مجھے رمے ڈھا دیا اے شاہِ انبیاء کے مسلمان کیا کیا شاہِ انبیاء کے مسلمان کیا کیا اے شاہِ انبیاء کے مسلمان کیا کیا اے شاہِ انبیاء کے مسلمان کیا کیا اے شاہِ انبیاء کے مسلمان کیا اے شاہِ انبیاء کے مسلمان کیا موسیقی 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 اے شاہِ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہِ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہِ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا جس در میں آپ ہم نے دے 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 جانتے موسیقی 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 شاہِ انبیاء ایسا ہے انبیاء یہ مسلمان کا کیا میبر پہ فاطمہ کا میبر پہ فاطمہ کا ایسا ہے انبیاء یہ مسلمان کا ایسا ہے انبیاء یہ مسلمان کا موڑا ہوتے جلے کبھر آئے موسیقا 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 موسیقی 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 محمدؑ محمدؑ اے کتنے موجزات سکینہ کے ہاتھ میں 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 ہے 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 کتنے موجزات سکینہ کے ہاتھ میں سینٹی ہے کائنا سینٹی ہے کائنا سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں سینٹی ہے کائنا سینٹی ہے کائنا سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں مشکو علم کو ساتھ میں دیکھا تو یہ لگا مشکو علم کو ساتھ میں دیکھا تو یہ لگا سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں اس کم سنی میں اپنے عمل سے بتا دیا اس کم سنی میں اپنے عمل سے بتا دیا سیرب کی ہے شفا سیرب کی ہے شفا سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجزہ سکینہ کے ہاتھ میں کیاکتنے کی زیادہ سکینہ کے کلك مرمانی مدھیکتنے کی اب آسک عالم ہے رسولوں کی عرض لیکن عالم کو مسکے سکینہ پسر ہوئے ہے کتنے موجدہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجدہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجدہ سکینہ کے ہاتھ میں سبت اللہ علیہ وسلم کو مانکہ رہا ہوں کہ جب کسی کو مشکل کرتی ہے عباس کے علم کی نیچی آتا ہے میں آپ کو دون چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج بھی مولا عباس کا جو مان ہے وہ سنانے لگا ہو سکینہ کے ہاتھ میں گازی کو صرف ایک اشارے کی دیل ہے گازی کو صرف ایک اشارے کی دیل ہے گازی کو صرف ایک اشارے کی دیل ہے رکھ دے گا وہ پھلا سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے موجدہ 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 سکینہ ہے سکینہ سنا نا فضائل واسلوہ کا اب دعا کرو کہ کسی یتیمہ پر کوئی ظلم نہ کرے موسیقی 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 جب سکینہ کے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سوٹی تھی تو دکھ جاتے تھے کار جب کبھی سوٹی تھی تو دکھ جاتے تھے کار جب تلک زلدہ رہی جب تلک زلدہ رہی سونے سے سونے سے گفر کی رہی اپنے گردے کے گفر میں جو لپٹے دیکھا بھولی مادا نکلو آمگر اے بیٹا خاک اور خون کے نشا اس کے رکھ چاروں سے آج تو دھارے بہے گم میرا گھٹ نے لگا رسیاں گھو نے کوئی گم میرا گھٹ نے لگا کاری ساتے تھے بچاس جو کہ اس نے نہ سہا سب نے سر پہ پہ لیا ماں نے جب تلک نہ کہا تنہا جاتی ہے میرے بے بیٹس دنیا سے ساتھ دور پہے دم میرا گھٹ نے لگا رسیاں گھو نے کوئی دم میرا گھٹ نے لگا رسیاں گھو نے کوئی دم میرا گھٹ نے لگا دم میرا گھٹ نے لگا یا مرے کی اللہ Design اللہ ہے یا حسین میں نے پیمین دیئے بیرن شاہ بیر پیمین دیئے بیرن شاہ اللہ ہے یا حسین میں نے پیمین دیئے بیرن شاہ اللہ ہے یا حسین میں نے پیمین دیئے بیرن شاہ اللہ ہے یا حسین میں نے پیمین دیئے بیرن شاہ ساڑھا ہے آخری سلام ساڑھا ہے آخری سلام بینا نمازی ماں ہے یا حسین میں نے پیمین دیئے بیرن شاہ اللہ ہے یا حسین میں پیمین دیئے بیرن شاہ تیدے قاسم دائر ماں سکینا کر دین ای ارام میدا نماز ایمام اے یا حسین بیڑ پی میں دیئے بیرن شاں تیدہ اکبر جوار دیدے قاسم دائر ماں تیدہ اکبر جوار دیدے قاسم دائر ماں سکینا کر دین ای ارام میدا نماز ایمام اے یا حسین بیڑ پی میں دیئے بیرن شاں اے یا حسین بیڑ پی میں دیئے بیرن شاں اے یا حسین بیڑ پی میں دیئے بیرن شاں اے یا حسین بیڑ پی میں دیئے بیرن شاں اے یا حسین بیڑ پی میں دیئے بیرن شاں اے نس دور جے مشکل وچھ آدھ خون دے رشتے یاد جے دے جیدے ہو مشکل وچھ آدھ یاد کرد گلداد یا حسین جا شمال نینا جا فاد سیادہ دی Hulk شکل وچھ آدھ باب یا حسین بیریک ایش بیو شاید میرا والی رُل گئی کتھ زینب تے کتھ شام میرا نماز امام ہے یا حسین بیڑ پر ویندی بیرن شام اللہ ہے یا حسین بیڑ پر ویندی بیرن شام شاید میرا والی رُل گئی شاید میرا والی رُل گئی کتھ زینب تے کتھ شام میرا نماز امام ہے یا حسین بیڑ پر ویند شاید 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 یا حسین